اسلام علیکم پیش خدمت ہے امبرناگ ماریا سیریز کی کہانی موت کا کیمپ اونٹ نے جرمن جرنیل کو جھن جھوڑ کر پھینک دیا جرنیل کی گردن میں اونٹ کے دانت خس گئے تھے اور گردن کی ایک جانب سے خون جاری ہو گیا تھا اونٹ دوسری بار بڑھا تو جرنیل نے اٹھ کر گار کی طرف بھاگنا شروع کر دیا خون ابھی اتنا نہیں نکلا تھا کہ جرنیل بھاگنا سکتا پھر بھی وہ گار کے پاس پہنچ کر ریت پر گر پڑا کمزوری بڑھنے لگی تھی خون گردن کی کٹی ہوئی رگوں سے پرنالے کی طرح بے رہا تھا اونٹ بھی اس کے سر پر آ گیا اونٹ نے اس دفعہ جرنیل کی ران پر مو مارا اور گوشت میں دانت گاڑ کر اوپر اٹھایا ہوا میں اسے دو تین زوردار جھٹکے دیے اور پھر پہلے کی طرح زمین پر پٹک دیا اب تو اونٹ ران کا گوشتی اڑا کر لے گیا تھا جرنیل کی پتلون خون میں نچڑ گئی تھی خون زیادہ بہت جانے سے اس کا رنگ زرد ہو گیا تھا گردن اور ران میں درد کی زبردست ٹیسیں پڑ رہی تھی جیسے وہاں کوئی کلھاڑے چلا رہا ہو ران کا گوشت و پتلون کے کپڑے سمیت وہاں سے اڑ گیا تھا جرنیل نے گار کے اندر کی جانے بٹھ کر دوڑنے کی کوشش کی زخم گرم گرم ہونی کی وجہ سے اسے کچھ معلوم نہ ہوا اور وہ ایک ٹانگ سے لنگڑاتا ہوا گار کے اندر آ گیا اندر جاتے ہی وہ گر پڑا اونٹ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا اونٹ کا غصہ مشہور ہے وہ جرنیل سے اپنے مالک کے خون کا بدلہ لے رہا تھا گار کے اندر آ کر اونٹ نے گردن نیچی کا رکھی تھی جرنیل کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کا آخری وقت آ گیا ہے اب وہ خزانے کو ٹھکانے لگا دینا چاہتا تھا جس روز خزانہ اس پہاڑی میں دفن کیا گیا تھا اسی روز وہاں خزانے کے ارد گرد زمین کھوڑ کر پہاڑی دیواروں کے ساتھ ساتھ باروت کی تھیلیاں دبا دی گئی تھی تاکہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ سارے کا سارا خزانہ ہاتھ سے جاتا دکھائی دے تو بٹن دبا کر پہاڑی کو اڑا دیا جائے اب وقت آ گیا تھا باروت کے بموں کا ایک بٹن گار کے باہر پہاڑی سے دور ایک ٹیلے کی اوٹ میں رکھا گیا تھا دوسرا بٹن گار کے اندر تھا کہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے تو اپنی جان پر کھیل کر بٹن دبا دیا جائے تاکہ پہاڑی اڑ جائے اور خزانہ ہمیشہ کے لیے اس میں دب کر رہ جائے جرنیل ٹیلے والے باروتی بٹن سے آگے نکل آیا تھا اب وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح گار کے اندر والے بٹن کو دبا دیا جائے وہ تو مر ہی رہا تھا اب وہ اونٹ کو بھی اپنے ساتھی لے کر مرنا چاہتا تھا جرنیل نے بٹن کی طرف رینگنا چاہا مگر کمزوری اور درد کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے ایک انچ آگے سے رکھ سکا بٹن ابھی اس کی پہنچ سے چھے قدم کے فاصلے پر تھا جرنیل نے اپنے جسم کا پورا زور لگا کر ہاتھ آگے بڑھائے وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکا ٹانگوں میں سے جیسے جان نکل چکی تھی گردن کا سارا کون نکل گیا تھا اور وہ ایک طرف کو ڈھلک چکی تھی اس کے ہاتھ کام پر رہی تھی اونٹ اس بار پھر بلبلاتا ہوا جرنیل کے اوپر آ گیا جرنیل نے گردن جھکا رکھی تھی کیونکہ غار کی چھت نیچی تھی اونٹ نے زور سے بلبلاتے ہوئے گردن کو جھکایا اور مرتے ہوئے جرنیل کو کمر سے اٹھا لیا اس بار جرنیل کا کھولا اونٹ نے اپنے جبروں میں دبا رکھا تھا اس کے دانت کولے کے گوشت میں دھنسے ہوئے تھے رہی صحیح قصر بھی پوری ہو گئی جرنیل کے موں سے ایک بھیانک چیخ نکلی اس چیخ میں بے بسی اور کرپ تھا اونٹ جرنیل کو زیادہ اونچہ نہیں لے جا سکتا تھا اوپر چھت تھی اونٹ نے اپنی پھیلی ہوئی ٹانگوں میں دبا کر ہی جرنیل کو آخری بار جھنجھوڑا اور جھکولا دے کر آگے پھینک دیا جرنیل کی ایک ٹانگ کولے سے کٹ کر اونٹ کے موں میں رہ گئی تھی جرنیل کوش قسمتی سے بارود کے بٹن کے قریب گرا بٹن وہاں سے ایک ہاتھ کی فاصلے پر تھا جرنیل پر نزا کا عالم تاری تھا اس نے ہاتھ لمبا کیا ابھی دو چار انچ کا فاصلہ تھا جرنیل نے گھسٹنے کی کوشش کی شاید مرتے وقت انسان کی زندگی کا شولہ ایک بار بھڑکتا ہے اس میں ناجانے کہاں سے طاقت آگئی اور اس نے دونوں کونیوں کے بل پر اپنے جسم کو آگے گھسٹ کر بٹن کے اوپر گرا دیا جسم کے اوپر گرتے ہی گار میں ایک ہولناک دھماکہ ہوا سہرہ میں ذرا فاصلے پر سفر کرتی ایک اونٹ سوار دھماکی کی وجہ سے لرز اٹھا سمجھا کہ زمین پھٹ گئی ہے پھر جو اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پھٹ کر اُبل رہی تھی اس میں سے آگ کے شولے اور دھوہ نکل رہا تھا پہاڑی پھٹ کر ایک بار اپنے پتھروں اور مٹی کے ملبے سمیت اوپر فضاء میں اٹھی اور پھر نیچے گر پڑی اور ایک بار پھر ملبے اور ریت کا ڈھیر بن گئی اس میں سے دھوہ نکل رہا تھا اور خزانہ اپنے مالک جرمن جرنیل اور اونٹ کو لے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کرونوں من ریت اور پتھروں کے نیچے دفن ہو گیا تھا گار سے دور ٹیلے کے پاس سمگلر کا تھیلہ ریت پر پڑا تھا جس میں جوہرات اور ہیریں مٹی تھے دھماکے کے ساتھ ہی فضاء میں کرمی پیدا ہو گئی اور ہوا چلنے لگی اس شکڑ میں ریت بھی تھی ریت نے جوہرات کے تھیلے کو سہرہ میں چھپا لیا رات گزر گئی دن نکل آیا سورج کی روشنی میں لوگوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ پہاڑی کی شکل ہی بدل چکی تھی اگلے روز کاہرہ کے اخباروں میں پہاڑی کی تصویر کے ساتھ خبر شپی کہ جنگ کے زمانے کا بارود پٹ گیا جس سے پہاڑی بیٹھ گئی ناغ نے بھی اخبار دیکھا اور سمجھ گیا کہ جرمن جرنیل نے بارود سے پہاڑی اڑا دی ہوگی ناغ اب کاہرہ سے نکل جانا چاہتا تھا امبر اور ماریا کی تلاش سے وہ مایوس ہو گیا تھا اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ دونوں کم از کم کاہرہ اور اس کے اردگرد کے علاقوں میں نہیں ہیں سوال یہ تھا کہ اب وہ کدھر جائے ایک رات وہ سوچتا رہا آخر صبح کو اس نے فیصلہ کیا کہ اسے روس کے شہروں کو نکل جانا چاہیے اب اس نے کاہرہ سے نکل جانے کے پروگرام پر گوھر کرنا شروع کر دیا روپے اس کے پاس کافی تھے ہوائی کمپنی سے اس نے معلوم کیا کہ روس کے شہر کو ہوائی جہاز کس وقت جاتا ہے ایک جہاز رات کے بارہ بجے ماسکو کی طرف روانہ ہوتا تھا ناغ نے اس جہاز میں اپنی ایک سیٹ بک کرا لی دوسرے دن رات کے ٹھیک بارہ بجے وہ ہوائی جہاز میں سوار ہو کر ماسکو کی جانے بے روانہ ہو گیا وہ ایک سیاہ کی حیثیت سے ماسکو جا رہا تھا اس کے پاسپورٹ پر ٹورسٹ ویزا لکھا تھا اس سے پہلے ہی ماسکو کے سفارت کھانے سے یہ ہدایت مل چکی تھی کہ ماسکو جا کر وہ ان علاقوں سے باہر جانے کی ہرگز کوشش نہ کرے جہاں جانے کی اسے اجازت نہیں ہے ہوائی جہاز صبح کے دھند لکے میں ماسکو پہنچ گیا ماسکو شہر سخت سردی کی لپیٹ میں تھا اور دھند میں ڈوبا ہوا تھا ایک روز پہلے برف پڑھ چکی تھی امارتوں کی چھتوں سڑک کے فٹ پاتھوں اور ٹونڈ منڈ درختوں پر برف جمی ہوئی تھی جہاز ائرپورٹ پر کھڑا تھا اور ناغ دوسرے مسافروں کے ساتھ اپنے سامان کی چیکنگ کروا رہا تھا اس کے پاس صرف ایک بریف کیس تھا جس میں ضرورت کی چند ایک چیزیں تھی ناغ نے گرم لمبا اوورکوٹ اور سیاہ ہیٹ پہن رکھا تھا کسی کو شبہ تک نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ ایک پوری سرار نوجوان ہے جو اصل میں انسان نہیں بلکہ سامپ ہے اور کئی سو سال سے اس زمین پر زندہ ہے ناغ ائرپورٹ سے باہر نکلا تو اسے ایک سرکاری بس میں سوار ہونا پڑا اس بس میں دوسرے سیاہ بھی تھے جو مختلف ملکوں سے روس کے شہروں کی سیر کرنے آئے تھے ناغ نے کئی جگہیں دیکھیں اجائب گھر جڑیا گھر لائبریری موم کے پتلوں کا اجائب گھر باغ لینن کا مکبرہ ناغ نے محسوس کیا کہ ہر جگہ پر ان سب سیاہوں کی نگرانی کی جا رہی تھی کسی کو بھی ادھر ادھر جانے کی اجازت نہیں تھی ناغ نے ایک جگہ جھیل کے دوسرے کنارے پر ایک سرک چھت والی خوبصورت عمارت دیکھی اس نے گارٹ سے پوچھا کیا میں کشتی میں اس جھیل کی سیر کر سکتا ہوں جی نہیں ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو وہی جگہیں دیکھنی ہوگی جن کی اجازت دی گئی ہے میں اس شاندار عمارت کی سیر کرنا چاہتا ہوں افسوس آپ ایسا نہیں کر سکتے گائیڈ نے صاف انکار کر دیا ناغ خاموش ہو گیا اس نے کچھ نہ کہا لیکن دل میں فیصلہ کر دیا کہ وہ اس عمارت کی سیر کر کے رہے گا اور اسے معلوم تھا کہ اگر وہ سیر کرنے کا ارادہ کر لے تو ایک گائیڈ کیا سارے ملک کے گائیڈ اس کا راستہ نہیں روک سکتے تھے ناغ نے وہاں اپنا نام زیاد لکھوایا تھا سیاہ اس وقت ایک تاریخی باگ کی سیر کر رہے تھے اور جنگ میں مرنے والے سپاہیوں کی یادگاریں دیکھ رہے تھے ناغ موقع پا کر ایک درخت کے پیچھے ہو گیا یہاں تنہائی ملی تو اس نے سام کی شکل اختیار کر لی اور جھیل کی طرف گھاس میں رینگنا شروع کر دیا جھیل کنار پہنچ کر وہ پانی میں اترا اور تیرتا ہوا دوسرے کنارے پہنچ گیا کنارے پر آ کر اس نے دیکھا سامنے ایک پرانے باگ کے درختوں کے جھنٹ تھے وہ رینگتا ہوا ان درختوں میں آ گیا ان درختوں میں وہ سرک چھتوالی ایک منزلہ عمارت کھڑی تھی جس عمارت کے اوپر ایک چھوٹا سا مینار بنا ہوا تھا جس میں کسی کا بت رکھا تھا ناغ ابھی انسان کی شکل میں نہیں آنا چاہتا تھا اس نے سامنے کی شکل میں باگ کا چھوٹا سا راستہ بور کیا اور امارت کی سیریوں پر آ کر رکھ گیا اس نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا آس پاس ویرانی شائع ہوئی تھی امارت کا دروازہ بند تھا باہر دروازے پر ایک پرانا موٹا سا زنگ لگا تالہ لگا تھا ناغ دیوار کے ساتھ ساتھ رینگنے لگا اس نے ایک جگہ سر اٹھا کر دیکھا اوپر دیوار پر دو کھڑکیاں تھی ان کے پٹ بھی بند تھے سامنے دیکھا کہ کسی کھڑکی میں کوئی چھوٹی سی درز بھی نہیں تھی وہ چھت پر آ گیا چھت سرکھ ڈھلانی تھی اور انٹے پرانی اور اکڑی ہوئی تھی پھر بھی کہیں کوئی ایسا سوراک نہ مل سکا کہ جہاں سے اندر جایا جا سکے سامنے دو آدمیوں کی باتیں کرنے اور پھر ایک آدمی کے کہہ کہہ لگانے کی آواز آئی وہ دیوار کے ساتھ لگی بھیل کے پتوں میں چھپ چھپ کر نیچے باغ میں اتر آیا اور جدر سے آواز آئی تھی ادھر کو چل دیا ایک چھوٹا سا کمرہ درختوں کے بیچ بنا تھا باہر پتھر کے ایک بینچ تھا جس پر دو آدمی بیٹھے آپس میں باتیں بھی کر رہے تھے اور چائے بھی پھی رہے تھے انہوں نے سرکھ رنگ کی وردی پہن رکھی تھی ان کی مشین گنے پاس ہی پڑی تھی ناک گھاس میں چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا مصیبت یہ تھی کہ وہ سام بن کر ان کی آوازیں تو سن سکتا تھا مگر ان کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ سکتا تھا سامپ نے اپنے آپ کو ایک جھاڑی میں اچھی طرح سے چھپا لیا اور انسان کی شکل میں آ کر دم ساتھ کر بیٹھ گیا دونوں سپاہی یا پہرے دار روسی زبان میں باتیں کر رہے تھے ایک کہہ رہا تھا سردی بہت ہے آج چائے گرم کر دوں نہیں بھائی چائے گرم ہے مگر آج تو ہمیں اندر کمرے میں جا کر آگ جلا کر بیٹھنا جائیے تھا تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ ہماری ڈیوٹی کتنے سکت ہے ہمیں باہر رہ کر دس گھنٹے کے لیے پہرہ دینا ہوتا ہے یار اس لڑکی آلگا کو کس لیے قید کر رکھا ہے ہماری حکومت نے اسے مار کیوں نہیں دیتے بک بک ہی ختم ہو بیچاری دو ماہ سے قید پڑی ہے یہ تو حکومت جانے اور اس کے کام ہم بیچ میں دخل دینے والے کون ہوتی ہیں ہاں بھائی یہ تو ٹھیک ہے مگر میرا خیال ہے کہ شاید حکومت اس آلگا سے زار کے کسی خفیہ خزانے کا پتہ پوچھنے کی کوشش کر رہی ہے میرا بھی یہی خیال ہے جب ہی تو اوپر سے ہر دوسرے روز دو افسر آ کر اسے پوچھکش کرتی ہیں اور بیچاری کو عذیت دیتی ہیں یہ بھی تو ایک ہی سکھ سڑی ہے خزانے کا پتہ ہی نہیں بتاتی کیا یہ واقعی زار کی پڑپوتی ہے کیوں نہیں شاہی شجرے میں اس کا پورا نام اور ہلیہ درج ہے آخر حکومت پاگل تو نہیں ہے ناک کی سمجھ میں ساری بات آگئی اس عمارت میں ایک لڑکی قید تھی جس کا نام آلگا تھا اور جو روس کے شاہی خاندان کے سربراہ زار روس کی پڑپوتی تھی جسے معلوم تھا کہ زار کا خفیہ خزانہ روس میں کس جگہ دفن کیا گیا تھا حکومت اس سے پوچھ کچھ کر رہی تھی ناک نے سوچا کہ اس لڑکی سے ملاقات کانی چاہیے اچانک ناک کو چھینک آ گئی اس نے بہت روکنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اپنا ہاتھ مو پر رکھ لیا مگر چھینک نہ رکھ سکی چھینک کی آواز کے ساتھ ہی دونوں روسی سپائی ایک دم یوں چل پڑے جیسے انہیں کسی ظاہریلے کیڑے نے کارٹ کھایا ہو وہ مشین گنے تان کر جس جھاڑی سے کسی انسان کی چھینک کی آواز آئی تھی ادھر کو دوڑے مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا ناک بڑی تیزی سے پھر ساپ بن کر وہاں سے کھسک چکا تھا یہ کسی انسان کی چھینک کی آواز تھی ہاں ہاں میں نے بھی سنی تھی بڑی صاف آواز تھی مگر وہ انسان کہاں چلا گیا یہی تو میں حیران ہوں ضرور یہی کہیں چھپا ہوگا تم ادھر جاؤ میں ادھر تلاش کرتا ہوں دونوں سپاہی تلاش کر کر کے تھک گئی مگر بھلا ناک کہاں ان کے ہاتھ آ سکتا تھا مایوس ہو کر واپس اپنی جھومپڑی کے باہر آ کر کھڑے ہو گئی اور بڑے گوڑ سے چکنے ہو کر باغ میں ادھر ادھر نگاہیں ڈالنے لگے ناک سام کی شکل میں اب امارت کے چکل لگا رہا تھا اور اندر جانے کا کوئی راستہ تلاش کر رہا تھا آخر اسے ایک پرنالہ مل گیا وہ اس پرنالے میں داخل ہو گیا پرنالہ دیوار کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا ایک جگہ سے اندر چلا گیا تھا سام بھی اندر چلا گیا وہ ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں اندھیرہ تھا اس نے اندھیرے میں ہی دیکھا کہ یہاں سردی بہت زیادہ تھی اور یہ ایک معمولی سا غسل خانہ تھا نلکے کے نیچے ایک ٹب پانی سے بھرا پڑا تھا سردی کی وجہ سے پانی کی سطح جم گئی تھی سامب نے غسل خانے سے باہر نکلنے کی راہ تلاش کرنی شروع کر دی ایک جگہ دروازے میں سوراک تھا ناغ اس سوراک میں سے دوسری طرف نکل گیا یہاں آتے ہی اس نے سب سے پہلے جو چیز دیکھی وہ ایک دبلی پتلی لڑکی تھی جو ایک ٹوٹے ہوئے پلنگ کے پرانے گدے پر بیٹھی تھی اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام رکھا تھا اور کاموش تھی یہ ایک چھوٹا سا سرد ویران تھنڈا یخ کمرہ تھا لڑکی نے پرانا گرم کوٹ پہن رکھا تھا جس میں وہ ٹھٹھا رہی تھی سامب کونے میں ایک بالٹی کے پیچھے دوبک کر بیٹھ گیا اور لڑکی کو تکنے رکھا یہی لڑکی آلگا ہوگی اس نے سوچا اب وہ کیا کرے اپنا آپ اس لڑکی پر کس طرح سے ظاہر کرے کہیں وہ ایک انسان کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر خوف زدہ نہ ہو جائے لیکن آخر اسے اس کے سامنے آنا ہی تھا پس ناگ نے کھلکی سی پھونکار مار کر انسان کی شکل اختیار کر لی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا آلگا سر ہاتھوں میں تھامے خاموش بیٹھی تھی جو ہی اس نے نظر اوپر اٹھائی اس کے سامنے ایک نوجوان دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اس کے موں سے چیخ نکل نہیں والی تھی کہ ایک دم سے ناگ نے آگے بڑھ کر اس کے موں پر ہاتھ رکھ دیا لڑکی کا سارا جسم خوف سے کام رہا تھا گھوراؤ نہیں آلگا میں تمہارا دوست بن کر آیا ہوں ناگ کا ہاتھ ابھی تک آلگا کے موں پر تھا وہ ہاتھ اس وقت تک نہیں اٹھانا چاہتا تھا جب تک اسے تسلی نہ ہو جاتی کہ آلگا اب چیخ نہیں مارے گی پھر ناگ نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اوپر اٹھا لیا آلگا ایک نوجوان دبلی سے لڑکی تھی عمر زیادہ سے زیادہ اٹھارہ برس ہوگی آنکھیں ہلکی نہیں لی تھی اور بال سنہری سنہری تھے رنگ گورا اور سرک تھا مگر خوف عذیت اور قید کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سے آہلکے پڑ گئے تھے گال سوک رہے تھے ہونٹ کشک تھے اور آنکھوں میں آنسو تھے تم آلگا ہو نا آلگا نے موہ سے کچھ نہ کہا صرف سار ہلا کر کہا کہ ہاں میں آلگا ہی ہوں ناگ نے پھر سوال کیا کیا تم زار روس کی پڑپوتی ہو آلگا نے کوئی جواب نہ دیا وہ خوف زدہ نگاہوں سے ناکو تک رہی تھی اس نے کہا آلگا بہن مجھے اپنا بھائی سمجھو تم نے میرے ساملے رنگ سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں روسی نہیں ہوں بلکہ ایشیا کا رہنے والا ہوں مجھے حکومت کے محکمہ جاسوسی نے بھی تمہارے پاس نہیں بھیجا میں تو سیر کرتے کراتے اس باغ میں آ نکلا تھا کہ باہر دو پہردار سپاہیوں کی باتیں سنی تو معلوم ہوا کہ تمہیں حکومت نے یہاں قیاد میں ڈال رکھا ہے اور تم سے زار روس کے خفیہ خزانے کے بارے میں پوچھ کچھ ہو رہی ہے آلگا نے رک رک کر کہا مگر تم بڑی آسانی سے روسی زبان بول رہی ہو اب ناک کو خیال آیا کہ سچ مجھ وہ بڑی روانی کے ساتھ آلگا کی مادری زبان میں باتیں کر رہا تھا اس پر آلگا کو شک ہو سکتا تھا کہ شاید میں جاسوسی کے محکمے کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اس نے کہا یہ زبان میں نے کائرہ میں سیکھی تھی مجھے روس دیکھنے کا شوق تھا اس لئے یہاں کی زبان بھی سیکھ لی آلگا بولی مگر تمہارا لہجہ بھی روسی ہے ناک نے کہا خدا کے لئے میری بات پر یقین کرو میں تمہارا ہمدرد بھائی ہوں اور میرا تعلق حکومت کے محکمے سے نہیں ہے میں سیاہ کی حیثیت سے اس ملک میں آیا ہوں آلگا نے سر چھکا لیا پھر بولی تم اندر کیسے آگئی اب ناک مسیبت میں پھنس گیا تھا اس کے پاس آلگا کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا وہ اسے کس طرح کہہ سکتا تھا کہ وہ گسل کھانے کی نالی میں سے اندر آیا ہے کچھ سوچ کر بھولا میں گسل کھانے کی کھڑکی میں سے اندر آیا ہوں گسل کھانے کی کھڑکی تو بند ہے نہیں اس کی کنڈی اندر سے کھلی تھی بہرحال بہن آلگا تم ان باتوں کو چھوڑو میرے پاس وقت کم ہے اور تمہارے پاس بھی وقت کم ہوگا یہ لوگ تمہیں بہت جلد عذیتیں دے دے کر مار ڈالیں گے اس لئے میری بات کا جواب دو کیا تم میرے ساتھ یہاں سے بھاگ چلو گی آلگا مسیبت کی ماری لڑکی تھی وہ روس کے محکمہ جاسوسی کی عذیتیں سہے سہے کر تنگ آ چکی تھی اس نے ناک کی طرف دیکھا ناک کی آنکھوں میں اسے بھائی کا پیار اور خلوس کی چمک دکھائی دی اس نے ناک کا ہاتھ اپنے تھنڈے ہاتھوں میں تھام کر کہا وعدہ کرو کہ تم مجھے روسی جاسوسوں کے حوالے نہیں کرو گے ہرگز نہیں میں تمہیں اس سرد جہنم سے باہر نکالنا چاہتا ہوں کیا تم میرے ساتھ یہاں سے بھاگ چلنے پر آزی ہو ہاں مجھے یہاں سے نکال لے چلو پھر سر جھکا کر بولی لیکن تم مجھے یہاں سے نہیں نکال سکو گے مجھے کوئی بھی یہاں سے نہیں نکال سکتا یہ ایک خطرناک سنگین جہنم ہے یہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تم مجھے کیسے نکال سکو گے پھر اس نے ناگ کے آگے ہاتھ بان کر کہا اگر تم نے مجھے اپنی بہن کہا ہے تو میرے پیارے بھائی میں ایک بہن کی حسیت سے کہوں گی کہ خدا کے واسطے اپنی جان بچا کر یہاں سے نکل جاؤ میری خاطر تم اپنی زندگی موت کے حوالے نہ کرو یہ لوگ مجھے تو خیر ماریں گے ہی مگر تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے ناگ نے آلگا کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا بہن آلگا ہم ایشیائی ہیں اور بہن سے بہت پیار کرتی ہیں میں تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں اپنے ساتھ لیے بغیر یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا آلگا کی آنکھوں میں آنسو آگے اس نے ناگ کا ہاتھ چوم کر کہا مگر میرے بھائی تم مجھے یہاں سے کیسے نکالوگے کہاں لے جاؤگے روس ایک وسیع ملک ہے ہم بھا کر کہاں جائیں گے ہم جہاں بھی ہوں گے روسی جاسوس ہمیں پکڑ کر مار ڈالیں گے یہ کام تم مجھ پر چھوڑ دو کیا تم میرے ساتھ جانے پر تیار ہو ہاں آلگا نے ہاں کہہ دی تو پھر میری ایک بات بڑے گوھر سے سنو اب ناگ نے ضروری سمجھا کہ آلگا پر اپنا آپ ظاہر کر دیا جائے کیونکہ اب قدم قدم پر اسے کبھی سامپ کبھی ہاتھی اور کبھی خدا جانے کون کون سا جانور بننا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہر بار آلگا چیخ مارتی پھیرے اور ڈر کر بے ہوش ہو اس نے کہا سنو میری بہن تم نے ابھی تک مجھ سے میرا نام نہیں پوچھا میں تم سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاؤں گا میرا نام ناگ ہے میں کاہرہ کا رہنے والا ہوں اور میں نے افریقہ میں بڑے چلے کاٹے ہیں وہاں مجھے ایک ایسا جادوگر مل گیا جس سے میں نے کالا جادو سیکھا اور اس میں ماہر ہو گیا اب مجھ میں اتنی طاقت آگئی ہے کہ میں انسان سے جس جانور یا درندے کا روپ چاہوں بدل سکتا ہوں تم نے مجھے پوچھا تھا کہ میں اندر کیسے آ گیا میں نے یہ کہہ کر جھوٹ بولا تھا کہ میں غسل کھانے کی کھڑکے سے آیا ہوں اصل بات یہ ہے کہ میں سام بن کر نالی کے ذریعے یہاں تک پہنچا ہوں اتنا سننا تھا کہ آلگا کے موہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی وہ ڈر کر سہم سی گئی ناگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا درو نہیں بہن میں سامپ نہیں ہوں صرف جادو کے زور سے سامپ شیر ہاتھی بن جاتا ہوں ویسے میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں بولو کیا اب تم مجھ سے ڈر ہوگی نہیں نا آلگا کچھ دیر خاموشی سے ناگ کو تکتی رہی پھر بولی نہیں بھائی شاب باش ناگ نے آلگا کے سر پر پیار کیا اچھا اب یہ بتاؤ کہ یہاں حکومت کے افسر تم سے پوچھ گچھ کرنے کب آتی ہیں اور یہاں سے اگر ہم نکلیں تو کدھر جائیں آلگا نے کہا ہفتے میں دو تین بار وہ لوگ آتی ہیں اور مجھ پر تشدد کرتی ہیں مجھ سے میرے پردادہ کے خزانے کا راز معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور چلے جاتی ہیں ویسے پچھلی بار وہ کہہ گئی تھی کہ اس دفعہ اگر میں نے خزانے کا ٹھکانہ نہ بتایا تو وہ مجھے گولی سے اڑا کر میری لاش جھیل میں پھینک دیں گے ناگ نے کہا خیر دیکھا جائے گا تم یہ بتاؤ کہ اگر ہم یہاں سے نکل بھاگیں تو ہمیں کس طرف کو سفر کرنا چاہیے کہ کسی آزاد ملک میں پہنچ سکیں آلگا نے کہا اگر ہم کسی طرح یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو ہماری راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں گی ہمارے لئے ایک ہی راہ ہے کہ ہم کسی طرح یہاں سے نکل کر سائیبیریا کے برفانی میدانوں کی طرف چلے جائیں وہاں سے ہم ملک چین میں داخل ہو سکتی ہیں مگر سائیبیریا سے زندہ سلامت بچ کر نکل جانا بڑا مشکل ہے ناگ نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو اگر خدا نے ہماری زندگی لکھی ہے تو ہم زندہ رہیں گے اور یہاں سے نکل جائیں گے ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے کا تعلق کھلنے کی آواز آئیں ناگ ایک دم چپ ہو گیا اس نے ہونٹو پر انگلی رکھ کر کہا میں سام بن کر گسل کھانے میں جا رہا ہوں گھبرانہ نہیں اور دوسرے لمحے آلگا نے دیکھا کہ ابھی جو نوجوان انسان کی شکل میں اس کے پاس کھڑا تھا ایک دم سے سام بن کر رینگتا ہوا گسل کھانے میں گھس گیا آلگا کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں ایسا منظر اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اس نے علف لیلا کی کہانیوں میں پڑھا تھا کہ جادوگار جادو کے زور سے شیر وکری ہاتھی بن جاتی ہیں آج اس نے یہ تماشے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اتنے میں دروازہ دھڑاک سے کھل گیا اور دونوں سپاہی جو باہر پہرہ دیا کرتے تھے مشین گن نے تانے اندر آگئے اندر آتے ہی انہوں نے کمرے میں چاروں طرف نگاہیں دھڑا کر دیکھا اور پھر آلگا کے سر پر مشین گن کی نالی رہ کر ایک سپاہی گرجہ ابھی ابھی تم کس سے باتیں کر رہی تھی آلگا تھر تھر کامتنے لگی نہیں میں کسی سے باتیں نہیں کر رہی تھی بکواس مت کرو سچ سچ بتاؤ نہیں تو گولی مار دوں گا تم خود دیکھ لو یہاں کون ہو سکتا ہے یہاں کوئی بھی نہیں دروازہ تو تم نے خود کھولا ہے دوسرے سپاہی نے بھی جب دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہیں ہے اور وہ بالکل خالی ہے تو اپنے ساتھی سے بولا یار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے دوسرا بولا تو پھر اندر سے کس کی آواز آ رہی تھی میں نے اپنے کانوں سے کسی مرد کی باتیں کرنے کی آواز سنی ہے شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہو بھلا اگر اندر کوئی مرد ہوتا تو کہاں جاتا یہ گسل کھانا دیکھو وہ ضرور گسل کھانے میں کہیں چھپا ہوگا سپاہی اسی وقت گسل کھانے میں چلا گیا گسل کھانا چھوٹا سا تھا اس نے چاروں طرف اچھی طرح سے دیکھا ٹب کے اندر بھی پانی میں جھانگ کر دیکھا وہاں کوئی انساء نہیں تھا سامپ اس وقت گسل کھانے کی چھت پر انٹوں کی درز میں چھپا ہوا تھا سپاہی باہر آ کر بولا بھائی اندر بھی کوئی نہیں ہے چلو باہر چل کر ایک بار پھر تلاش کرتے ہیں اس بد وقت کو جس کی موت اسے یہاں کھینچ لائی ہے چلو دونوں سپاہی پہرے دار باہر نکل گئے دروازہ بند کر کے انہوں نے باہر سے تالہ لگا دیا تھا تالے کے لگتے ہی سامپ گسل کھانے میں سے نکل کر آلگا کے پاس آ گیا آلگا سامپ کو دیکھ کر ڈر کر پلنگ کے اوپر ہو گئی سامپ پیچھے ہٹ گیا اور دیوار کے پاس جا کر رکا اور دوسری لمحے وہاں ایک انسان کھڑا تھا ناغ نے مسکرا کر سرگوشی میں کہا وعدہ کرو آلگا بہن کے آئندہ تم مجھے دیکھ کر تروگی نہیں کیونکہ ابھی تم نے میرے ساتھ ایک بڑا لمبا سفر تیہ کرنا ہے آلگا کا خوف ناغ کو انسان کی شکل میں دیکھ کر کچھ دور ہوا اور وہ بولی وعدہ کرتی ہوں ناغ نے کہا اب میں جاتا ہوں شام کو آؤں گا اتنا کہہ کر ناغ دوبارہ سامپ بن کر وہاں سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد آلگا دیر تک ناغ کے بارے میں سوچ دی رہی کہ خدا نے شاید یہ بھائی اس کی مدد کو ہی بھیجا ہے شام کو آلگا کے کمرے میں ایک تین کا ڈپا اور تھالی رکھ دی گئی ڈپے میں کالی بغیر دودھ کے چاہی تھی اور تھالی میں دو ٹکڑے خوش کے ڈبل اوٹی کے آلگا بھوک سے بیتاب تھی بیچاری نے زہر مار کر لی اور ناغ کا انتظار کرنے لگی تھوڑی دیر بعد ناغ بھی گسل کھانے کے راستے آ گیا اس نے باسی ڈبل اوٹی دیکھ کر کہا یہ لوگ تمہیں بھوک کو مار رہی ہیں میں بہت جلد اس کا بھی انتظام کر لوں گا ابھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کس روز یہاں سے کوچ کیا جائے گا آلگا بولی تین چار روز کے بعد چاند رات کو نہیں نکلا کرے گا رات نے اندھیری ہوں گی اس لئے اندھیری راتوں کو سفر کرتے ہوئے ہمیں کوئی نہ دیکھ سکے گا تمہارا مطلب ہے کہ ہمیں آج سے چار دن بعد یہاں سے فرار ہونا چاہیے ہاں ناغ نے کہا یہاں سے نکل کر ہمیں کس طرف جانا ہوگا یہ تمہارا ملک ہے میں اس ملک کے ستاروں سے واقف نہیں ہوں آلگا نے کہا سب سے پہلے ہمیں جھیل پار کرنی ہوگی اور جنوب کی طرف جو پہاڑی ہے اسے عبور کرنا ہوگا اس کے بعد ایک دریاء آئے گا ہمیں دریاء کو رات کے وقت پار کرنا ہوگا دریاء کی دوسری طرف ایک ریلوے سٹیشن ہے وہاں سے رات کے پچھلے پہر ایک گاڑی مشرق کی طرف جاتی ہے وہ ریل گاڑی ہمیں وارسکا پہنچائے گی وارسکا میں میری ایک خالہ رہتی ہے پولیس نے اسے بے گناہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دیا تھا ہم رات یا ایک دن اس کے ہاں آرام کر سکتی ہیں وہیں سے ہم سائیبیریا کے سفر کے واسطے ضروری انتظام بھی کر سکتی ہیں اس کے بعد ہم اپنی خالہ سے رہنمائی حاصل کریں گے کیونکہ مجھے اتنا ہی معلوم ہے جو میں نے بتا دیا ٹھیک ہے تو پھر ہم خدا کا نام لے کر آج سے ٹھیک چوتھے روز رات کے وقت نکل چلیں گے آلگا کے چہرے پر کچھ سوال تھے لیکن ناگ بھائی یہاں سے کیوں کر فرار ہوں گے ناگ مسکر آیا یہ تو مجھ پر چھوڑ دو ناگ چلا گیا دوسرے روز بھی وہ آلگا کے پاس آیا اور فرار کے منصوبے پر گوھر کرتا رہا تیسرے روز کمبخت حکومت کے جاسوس آ گئے ناگ جب غسل کھانے کی راستے آلگا کے کمرے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ دو قاتل قسم کے پتھریلے چہروں والے روسی پولیس افسر آلگا کے دائیں بائیں بیٹھے اسے پوچھکش کر رہے تھے جب آلگا نے ان کی مرضی کے مطابق کوئی چواب نہ دیا تو انہوں نے آلگا پر تشدد شروع کر دیا اس کے بال کہنچے اس کی گردن پر جلتا ہوا سگرٹ لگایا اس کے ناک میں پانی ڈالا آلگا یہ سب کچھ سبر سے برداشت کرتی رہی ناک بھی برداشت کرتا رہا کیونکہ وہ ان دونوں پولیس افسروں کو اس کمرے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ اس طرح سے ان کے فرار کے منصوبے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی تھی جب دونوں پولیس افسر آلگا کو عذیتیں دے کر تنگ آ گئے تو وہ اٹھے باہر گئے باہر سے تالہ لگایا اور پہرے داروں کے پاس آ گئے صوبہ سورج نکلنے سے پہلے اس لڑکی کو گولی سے اڑا دیا جائے یہ حکم دے کر وہ مڑے سپاہیوں نے سلوٹ مار کر کہا جو حکم سر ایسا ہی ہوگا یہ بڑا بھیانک قسم کا حکم تھا اسے ناغ نے بھی سن لیا تھا جو اس وقت جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں آج ہی رات فرار ہو جانا جائیے تھا فرار ہونے سے پہلے ناغ اپنی بہن آلگا کے ساتھ ظلم کرنے کا بدلہ ان دونوں پولیس افسروں سے ضرور لینا چاہتا تھا پس وہ سامپ بن کر روسی پولیس افسروں کے پیچھے پیچھے چل پڑا دونوں روسی افسر جھیل کنارے جا کر بیٹھ گئے اور اپنی کشتی کا انتظار کرنے لگے سامپ ان کے اکب میں آ گیا سامپ نے دیکھا کہ وہاں گھنی اور انچی انچی جھاڑیاں تھی یہ جگہ بدلہ لینے کے لیے بڑی اچھی تھی سامپ نے ایک ہلکی سی فونکار ماری اور دوسرے لمحے ایک انچا لمبہ حیبتناک شیر بن کر دونوں روسی افسروں کے پیچھے سے نامدار ہو کر سامنے آ گیا شیر نے کوئی گھرج کی آواز نہ نکالی دونوں افسر اپنے سامنے بنگال کا زرد دھاریوں والا آدم خور قسم کا شیر دیکھ کر سکتے میں آ گئے ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ آ سکتی تھی کہ وہاں کسی جگہ سے اچانک شیر نکل کر ان کے سامنے آ جائے گا ان کے اس خوف سے شیر نے فائدہ اٹھاتے ہوئے دونوں کی گردنوں پر ایک ایک پنجہ ایسا مارا کہ ان کی گردنیں ٹوٹ کر ڈھلک گئیں اور دونوں لڑک کر چھیل میں جا گئے کسی کو کانو کان خبر نہ ہوئی اور شیر نے خاموشی سے پھر سامن کا روپ بدلیا اور پہرے دار سپاہیوں کی کوٹھری کی طرف چل پڑا سرخ وردی والے دونوں روسی پہرے دار کوٹھری میں بیٹھے گپ چپ کر رہے تھے افسروں کے جانے کے بعد وہ آرام کے موڑ میں تھے ناک کو خیال ہے کہ اگر وہ کوٹھری میں گیا تو ہو سکتا ہے اس پر حملہ کر دیا جائے سپاہیوں کے پاس مشین گنے تھی جو خطرناک ثابت ہو سکتی تھی اس کے ذہن میں ایک ترقیب آئی وہ واپس جھاڑی میں چلا گیا یہاں پہنچ کر اس نے انسان کا روپ بدلا اور ایک پتھر اٹھا کر کوٹھری کی دیوار پر کھینچ مارا اس کے ساتھ ہی خود غائب ہو کر دوبارہ سامب بن گیا پتھر کی آواز سن کر دونوں سپاہی مشین گنے لیے کمرے سے باہر آ گئے اور چکننے ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے یہ پتھر کس نے مارا ہے یہی تو میں بھی سوچ رہا ہوں یہاں کون آ سکتا ہے آلگا کو آج رات پانسی دی جانے والی ہے شاید کوئی اس کا ساتھی اسے چھڑانے آ گیا ہوگا سب سے پہلے میں اسے گولی سے اڑا دوں گا تم اس طرف پہرہ دو میں جھاڑی میں جا کر دیکھتا ہوں اتنا کہہ کر ایک سپاہی اسی جگہ مشین گن سنبھالے کھڑا رہا اور دوسرا جھک کر قدم قدم چلتا جھاڑیوں میں آ گیا اس نے شاکوں کو ادھر ادھر ہٹا کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا اچانک اسے اپنی پنڈلی پر کسی شاکے کاٹنے کا درد سا محسوس ہوا اس نے جھک کر پتلون اوپر کر کے پنڈلی کو دیکھا وہاں خون کے دو ننے ننے کترے اوپر آئے تھی سامپ اس کا رنگ اڑ گیا اس نے دائمائے دیکھا مگر سامپ وہاں نہیں تھا اندھیرے میں وہ ٹورچ جلا کر وہاں سے بھاگا مگر ناک کا زہر اتنی محلت نہیں دیا کرتا وہ گرا اور سب سے پہلے اس کا گلہ بند ہو گیا تھا اور وہ کوئی آواز نہ نکال سکتا تھا سامپ دوسرے سپاہی کی خبر لینے کوٹھری کی دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتہ بڑھا چلا رہا تھا دوسرے سپاہی دیوار کے پاس ہی کھڑا تھا اس نے جب دیکھا کہ اس کا ساتھی کافی دیر سے جھاڑیوں میں گیا ہوئے تو آواز دی آواز کا کوئی جواب نہ آیا وہ خود اس کی تلاش میں آگے بڑھا مگر اس عرصے میں سامپ اپنا کام کر چکا تھا دوسرے سپاہی جھکا اور اپنے پندری کو دیکھنے لگا اسے ایک سامپ چھاڑیوں میں گھستا دکھائی دیا ایک دم سمجھ گیا کہ سامپ نے کاٹ لیا ہے وہیں مشینگن کی بوچھار ماری سامپ ایک درخت پر چڑھ چکا تھا دوسری بار مشینگن چلانے کی محلت ہی نہ مل سکی اور دوسرے سپاہی بھی پہلے سپاہی کے پاس ہی ڈھیر ہو گیا سامپ درخت سے نیچے اتر آیا اور انسان کی شکل میں آ کر تیزی سے آلگا کی کوٹھری کی طرف پڑھا گولیوں کی آواز آلگا نے بھی سنی تھی وہ پلنگ پر لیٹی تھی اس کے گردن پر سگرٹ لگانے سے جلن ہو رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ گولیاں کون چلا رہا ہے اتنے میں ناگ دروازہ کھول کر اندر آ گیا تالے کی چابے اس نے پہرے دار کی حسیت سے حاصل کر لی تھی تم آگے ناگ بھائی ناگ نے کہا وہ لوگ تمہیں آج رات گولی سے اڑا دینے کا حکم دے کر جا رہے تھے میں نے ان سے نمٹ لیا ہے چلو اب یہاں سے نکل چلو پہرے داروں کا کیا بنے کا ان کا جو کچھ بننا تھا میں نے بنا دیا ہے کیا مطلب مطلب کچھ نہیں بس جلدی سے یہاں سے نکل چلو رات آدھی گزر گئی ہے اس اندھیرے میں ہی ہمیں دور نکل جانا ہوگا میں تیار ہوں ناگ نے آلگا کو ساتھ لیا اور امارت سے باہر نکل آیا پہرے داروں کی لاشیں کوٹری سے باہر پڑی تھی ناگ نے ان کی ایک مشین گن اپنے کندے سے ٹکا لی راستے میں شاید اس کی ضرورت پڑ جائے ایک مشین گن میں بھی لے لیتی ہوں نہیں آلگا ایک ہی کافی ہے آؤ بھاگ چلیں دونوں امارت کو پیچھے چھوڑ کر جھاڑیاں اور درختوں میں سے ہوتے ہوئے جھیل کے کنارے آ گئے یہاں ذرا دور ایک جگہ چھوٹی سی گھاٹ بنی تھی وہاں ایک کشتی کھڑی تھی وہ اس کشتی میں جا کر بیٹھ گئے کشتی کا بڑھا محافظ اپنی کوٹری میں گرم گرم لحاف میں دبکہ سو رہا تھا اس کو کانو کان خبر نہ ہو سکی کہ حکومت کی سب سے خطرناک چاسوسا فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے کشتی میں موٹر بھی لگی تھی اور چپو بھی پڑے تھے ناگ نے کہا ہم موٹر نہیں چلائیں گے دوسرے کنارے کا سفر شروع کر دیا کشتی جھیل کے دوسرے کنارے پر جا کر رک گئی آلگا نے سرگوشی میں کہا ہو سکتے ہے یہاں کوئی چوکی پہرہ لگا ہو اس لئے اندھیرے میں سے ہو کر آگے بڑھنا ہوگا تم میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ ٹھیک ہے آلگا ان راستوں سے باخبر تھی وہ ناگ کو لے کر رات کے اندھیرے میں جھیل کنارے کی جھاڑیوں اور درختوں کے جھنڈوں میں سے ہوتی آگے چل پڑی ایک چھوٹی سی پہاڑی آگئی اس پہاڑی پر ایک چوکی تھی جس میں چار سپاہی پہرہ دیتے تھے رات کو تین سپاہی گہری نیند سو رہے تھے اور ایک سپاہی باہر سٹول پر بیٹھا درخت سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا کمال کی بات یہ ہوئی تھی کہ اس نے کشتی کو جھیل میں آتا نہیں دیکھا تھا نہیں تو اگر وہ اونگ نہ رہا ہوتا تو اوپر سے جھیل میں تیرتی کشتی صاف نظر آ جاتی آلگا کوئی شک تھا کہ پہاڑی پر ضرور کوئی پہرہ دار موجود ہوگا پس وہ ناگ کو لے کر پہاڑی کے ساتھ ساتھ جھاڑیوں میں جھوکے جھوکے دریا کی طرف روانہ ہو گئی یہ دریا اس خطرناک علاقے کی آخری حد تھی وہ ایک کچھی پکڈنڈی کا موڑ مڑنے لگے تو کسی نے پیچھے سے آواز دی ہالٹ جہاں ہو وہیں رک جاؤ ہاتھ میں مشینگن تانے سامنے کھڑا تھا آلگا نے ہاتھ اوپر اٹھا لیے ناگ کو اس سپاہی نے نہیں دیکھا تھا سپاہی نے قریب آ کر آلگا کے موپر ٹارچ کی روشنی پھینکی وہ اسے پہچان گیا تم آلگا تم فرار ہو رہی تھی سپاہی نے جیب سے خطرے کی سیلتی نکال کر بجانی چاہی تو پیچھے سے ناگ نے چھلانگ لگا کر سپاہی کی گردن دبوچ لی آلگا نے اس کے ہاتھ سے مشینگن چھین کر پری پھینک دی ناگ نے سپاہی کو نیچے گرا دیا اور پھر مشینگن اس کے سینے سے لگا کر کہا خبردار اگر ذرا بھی ہلے تو گولی مار دوں گا پھر اس نے آلگا سے کہا اس کے موں میں کپڑا ٹھونس کر اس کے ہاتھ پاؤں بانڈ ڈالو خدا جانے اس شخص کو مارنے کو کیوں دل نہیں چاہتا جلدی کرو آلگا نے اسی سپاہی کی جیب سے رومال نکال کر اس کے موں میں ڈھونس دیا پھر اس کے دونوں ہاتھ پشت پر باندے اور پاؤں بھی مشینگن کے فیتے سے جکر دیے اب وہ ہلنے جلنے اور شور مچانے کے قابل نہیں رہا تھا اس کو اب یہی پڑا رہنے دو اور یہاں سے نکل چلو دونوں وہاں سے آگے نکل گئے سامنے دریا تھا اب رات ڈھلنا شروع ہو گئی تھی ستارے آسمان پر فیقے بڑھ دے جا رہی تھے آلگا نے کہا اگر ہم نے بغیر کسی رکاوٹ کے دریا پار کر لیا تو ہمیں ورشکہ کو جانے والی ٹرین سٹیشن پر مل جائے گی دریا خالی ہے کشتی کہاں سے ملے گی چل کر دیکھتے ہیں دریا کا کنارہ سنسان تھا دریا خاموشی سے بہ رہا تھا اس کا پارٹ زیادہ چوڑا نہیں تھا کنارے کنارے دور تک جانے کے بعد انہیں ایک جگہ چھوٹی سی سورک رنگ کی ایک کشتی نظر آئی شاید یہ کافی دیر سے اس جگہ پڑی تھی اس کا آدھا پہندہ کیچر میں دھنس گیا تھا ناغ نے زو لگا کر کشتی کو کیچر سے باہر نکالا اور دریا میں کشتی ڈال دی آلگا بھی اس میں سوار ہو گئی کشتی نے دریا میں بہنا شروع کر دیا اس میں صرف ایک ہی چپو تھا جس کی مدد سے ناغ اسے دوسرے کنارے پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا کشتی میں ایک سوراک تھا جس میں سے پانی اندر داخل ہونے لگا آلگا نے چلو بھر بھر کر پانی باہر دریا میں پھینکنا شروع کر دیا سردی کی وجہ سے اس کے دانت بج رہے تھے ناغ نے کہا تم چپو چلاو میں پانی دریا میں پھینکتا ہوں آخر بڑی مشکل کے ساتھ وہ دریا کے دوسرے کنارے پہنچنے میں کامیاب ہو گئے انہوں نے کشتی دریا میں ہی چھوڑی اور کنارے پر چھلانگے لگا کر دوسری طرف بھاگنا شروع کر دیا اب سامنے میدان تھا جس میں انچی انچی گھاس ہوگی تھی آلگا ناک کے آگے آگے جا رہی تھی وہ ایک چھوٹی سی پکڈنڈی پر چلے جا رہے تھے وہ کبھی بھاگتے اور کبھی تیز تیز چلنے لگتے سٹیشن کہاں ہے آلگا بس قریب ہی ہے تھوڑی دور جا کر انہیں صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں بجلی اور ٹیلی فون کے تار دکھائی دینے لگے پھر دور سے ریل کے انجن کی چیخ کی آواز سنائی دی آلگا نے خوش ہو کر کہا گاڑی آ رہی ہے جلدی جلدی چلو آخر وہ گرتے بڑھتے بھاگتے تیز تیز چلتے ریلوے سٹیشن پر پہنچی گئے یہ ایک چھوٹا سا گیر آباد ریلوے سٹیشن تھا اور یہاں سے مال گاڑیاں ہی گزرا کرتی تھی یا پھر ایسی گاڑی گزرتی جس میں مزدور بھرے ہوتے جو دور ایک بند پر کام کر رہے تھے پلیٹ فارم پر صرف دو تین دیہاتی ہی نظر آئے جنہوں نے سمور کے پرانے کوٹ اور ٹوپیاں پہن رکھی تھی اور سردی میں بینچوں کے کونوں میں دبکے بیٹھے تھے اتنے میں ریل گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر رک گئی یہ ایک مال گاڑی تھی جس کے پیچھے آخر میں ایک بھوگی مسافروں کی بھی لگی تھی اندر کچھ مسافر سو رہے تھے اور کچھ اٹھ کر سامان سمیڑتے باہر نکل رہے تھے آلگا نے ناگ کا ہاتھ دبا کر کہا کونے میں چل کر بیٹھتی ہیں دبا تقریباً مسافروں سے خالی ہو گیا تھا صرف تین چار مسافر لمبی تان کر گرم ہو کر سو رہے تھے ڈبے کی کھڑکیاں گرا دی گئی تھی جس کی وجہ سے اندر سردی زیادہ نہیں تھی آلگا اور ناگ نے بھی اپنے پرانے گرم سموری کوٹوں کے کالر اوپر کر لیے اور سموری ٹوپیاں کانوں پر کھینچ لیں اب انہیں پہچاننا مشکل تھا وہ بھی مزدور ہی لگ رہے تھے انجن نے سیٹی بجائی اور پھر گارڈ نے سبز روشنی دکھا دی گارڈی پلیٹ فارم سے کھسکنے لگی سٹیشن سے باہر نکل کر گارڈی کی رفتار تیز ہو گئی اور ورشکہ کسبی کی طرف چلنے لگی آلگا نے ناگ سے کہا سب سے بڑی مشکل ہمیں اس وقت پیش آئے گی جب ہم سے ہمارا شناکتی کارڈ طلب کیا جائے گا ناگ نے کہا شناکتی کارڈ کس جگہ چیک کیا جائے گا آلگا بولی ورشکہ سٹیشن سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا جائے گا کچھ نہ کچھ کر لیں گے تم فکر نہ کرو آلگا نے پوچھا کیا تم جادو کے ذریعے شناکتی کارڈ نہیں بنا سکتی ناگ مسکر آیا نہیں مگر میں کوشش کروں گا سورج نکل آیا تھا مگر دھند کی وجہ سے دھوب بہت پھیکی پھیکی تھی آسمان پر ایسا لگتا تھا جیسے بادل چھائے ہوئے ہیں کوہرہ پھیلا تھا اور سرد ہوا ہڈیوں کو چیرتی ہوئی گزر رہی تھی ڈبے کی کھڑکیاں بند تھی مگر پھر بھی اندر سردی تھی سارا دن ٹرین سفر کرتی رہی راستے میں دو ایک سٹیشن آئے وہاں گاڑی رکی مگر اندر کوئی مسافر نہ آیا بلکہ جو چاند ایک مسافر اندر سو رہے تھے وہ بھی چلے گئے گاڑی شہر سے دور ویرانوں میں نکل آئی تھی تیسرے پہل شام کے قریب جا کر گاڑی ورش کا سٹیشن پر آ گئی آلگا نے ناگ کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ورش کا سٹیشن آ رہا ہے ہمیں یہاں سے الگ الگ ہو کر باہر نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی کیونکہ شناکتی کار نہ ہونے کی وجہ سے ہم گرفتار ہو سکتی ہیں ویسے بھی میرے فرار کا اس وقت تک سب کو معلوم ہو گیا ہوگا اور سارے ملکی پولیس ہوشیار ہو کر میری تلاش میں لگی ہوگی ناگ نے کہا ہم کس جگہ سے باہر نکلیں گے آلگا بولی سٹیشن کی دوسری جانب ایک چھوٹا سا جنگل ہے میں لائن پار کر کے اس جنگل میں جانے کی کوشش کروں گی تم بھی ادھر ہی آ جانا وہاں ہم چھپ کر اندھیرہ ہونے کا انتظار کریں گے جب اندھیرہ ہو جائے گا تو پھر وہاں سے نکل کر میں تمہیں اپنی خالہ کے گھر لے جاؤں گی ٹرین پلیٹ فارم پر رک گئی آلگا ڈببے کے دوسرے دروازے سے الٹی طرف سے ریلوے لائن پر اتر گئی اترنے سے پہلے اس نے ناگ کو وہ چھوٹا سا جنگل دکھا دیا تھا جہاں جا کر انہیں ایک دوسرے سے ملنا تھا آلگا بڑی تیزی سے ریلوے لائن ابور کر گئی اور جنوبی پلیٹ فارم پر چڑھ کر دوسری طرف ڈھلان پر اتر گئی ناگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جال پڑا آلگا کو تو کسی نے نہ پوچھا لیکن جب ناگ دوسرے پلیٹ فارم پر آیا اور ڈھلان اتر کر سٹیشن کی دیوار کی جانے پڑھا تو ایک چیکر نے اسے گھیر لیا ٹکٹ کہاں ہے تمہارا ناگ نے مسکرا کر روسی زبان میں کہا دوست ٹکٹ میرا میری بیوی کے پاس موسکو میں ہی رہ گیا ہے تم مجھ سے ٹکٹ کے پیسے چرمانے کے ساتھ وصول کر سکتے ہو چیکر نے گھور کر ناگ کو دیکھا تم ایشیا کے رہنے والے ہو ہاں دوست میں کاہرہ میں پیدا ہوا تھا مگر ساری زندگی موسکو میں رہا ہوں یہاں سیرو سے ہاتھ کرنے آیا تھا تمہارا شناکتی کارڈ میں دیکھ سکتا ہوں بس یہاں ناگ خاموش ہو گیا آئیں بائیں شائیں کرنے لگا چیکر کو شک پڑ گیا کہ معاملہ کچھ گھڑ بڑ ہے اس نے جیب سے پسٹول نکال کر ناگ کی طرف اس کا روح کر دیا سیدھے میرے آگے آگے چلو ناگ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا مصیبت پڑ گئی آگے لگ کر چلنے کے سیوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا آگے آگے چلنے لگا چیکر اسے لے کر سٹیشن کے پیچھے مال گودام کے ساتھ والے کمرے میں آگیا یہاں ایک آرزی جیل بنی ہوئی تھی جہاں شک میں پکڑے ہوئے لوگوں کا رکھا جاتا تھا جنگ ختم ہو چکی تھی اس لئے یہاں جاسوسوں کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا جو روسیوں کے میزائلوں کا خوج لگانے کی فکر میں ہوتے تھی یہ میزائل روسی جرمنی سے لائے تھی چیکر نے ناگ کو جیل میں بند کر گی پیچھے سکیورٹی والوں کو فون کر دیا کہ اس نے سٹیشن سے ایک مشکوک ایشیائی کو پکڑا ہے جس کے پاس شناکتی کر نہیں ہے سکیورٹی والے اسی وقت ماسکوں سے ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر چل پڑے ادھر ناگ جو ہی جیل میں اکیلا ہوا اس نے اسی وقت سامپ کی شکل بدلی اور سلاکھوں میں سے رینکر باہر آ گیا ایک سپاہی نے سامپ کو دیکھ کر شور مچا دیا سٹیشن کے لوگ لاتھی اور پسٹال لے کر اس کے پیچھے بھاگ گئی ناگ قریبی کھیتوں میں گھس گیا کھیت پر گولیاں برسائی جانے لگی چیکر نے جو دیکھا کہ مشکوک جاسوس جیل سے بھاگ گیا ہے تو وہ سکت ایران ہوا کیونکہ جیل کا دروازہ باہر سے بند تھا تالہ بھی اسی طرح لگا ہوا تھا پھر وہ کیسے بھاگ گیا سامپ کھیتوں کھیت بہت دور نکل گیا کھیت سے باہر آ کر اس نے سفید کبوتر کی شکل بدلی اور آسمان میں درختوں کے اوپر سے اڑتا ہوا اس چوٹے سے جنگل میں آ گیا جہاں آلگا نے چھپنے کے لیے کہا تھا نیچے آ کر دیکھا کہ آلگا ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپی بیٹھی ناگ کا انتظار کر رہی ہے ناگ کبوتر کی شکل میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور گھٹر گھون کرنے لگا آلگا نے جو ایک سفید کبوتر دیکھا تو حیران ہوئی کیونکہ روس میں اس قسم کے سفید کبوتر عام طور پر گرمیوں میں آیا کرتی ہیں سفید کبوتر نے گردن دو بار دائیں بائیں ہلائی اور پھر ایک دم سے آلگا کے سامنے ناگ بیٹھا تھا ناگ بھائی تم آگے تم کتنے خوبصورت کبوتر بنے ہوئے تھے کیا تم اڑ کر یہاں آئے ہو ناگ نے کہا یہاں اڑ کر بھی آیا ہوں اور رین کر بھی پھر اس نے آلگا کو پکڑے جانے کا سارا قصہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ اس کیورٹی والوں کو وائللس کر دیا گیا ہے اور وہ لوگ اس علاقے میں پہنچنے ہی والے ہیں یہ تو بہت برا ہوا اب اس سارے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جائے گا کیونکہ تم جیل سے بھاگ آئے ہو اب انہیں یقین ہو جائے گا کہ تم واقعی جاسوسی کرنے ادھر آئے ہو دیکھا جائے گا اب یہ بتاؤ کہ تمہاری خالہ کے ہاں کب جانا ہوگا اندھیرہ ہونے کا انتظار کرنا ہوگا کیا اسی جگہ رہنا ہوگا میرا مطلب ہے اگر تم اسی جگہ بیٹھی رہیں تو ہو سکتا ہے سیکیورٹی والے اس جگہ کی بھی تلاشی لینے آ جائیں آلگا کچھ پریشان ہو گئی یہ تو تم نے ٹھیک کہا پھر تمہارے خیال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا یہاں سے چلیں کیونکہ پولیس میری تلاش میں بھی ہوگی سوال یہ ہے کہ کہاں جائیں کیونکہ میں تو اس علاقے سے بلکل ہی واقف نہیں ہوں آلگا سوچنے لگی پھر بولی اگر ہم کسی طریقے سے بھیس بدل سکیں تو ہم یہاں سے نکل کر اپنی خالہ کے گھر تک بغیر گرفتار ہوئے پہنچ سکتے ہیں بھیس کس طرح بدلیں یہی تو سوال ہے جو میں تم سے کرنے والی تھی ناغ کچھ دیر سوچتا رہا پھر بولا تم اسی جگہ میرا انتظار کرو میں کوئی بندوبست کر کے ابھی آتا ہوں آلگا نے کہا ایسا نہ ہو کہ میں انتظار ہی کرتی رہ جاؤں نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا میں بہت جلد واپس آنے کی کوشش کروں گا اتنا کہہ کر ناغ وہاں سے ایک بار پھر کبوتر بن کر اڑ گیا اور ریلوے سٹیشن کے اوپر آ کر منڈلانے لگا پھر وہ عمارت کے اوپر بیٹھ کیا اس نے جیل کے ساتھ والے کمرے میں ایک پولیس کے آدمی کو وردی تبدیل کرتے دیکھا تھا اس کی ترقیب یہ تھی کہ کسی طرح سے اس کمرے میں پہنچ کر پولیس کی وردیاں اڑائی جائیں اس میں سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ وہ چیکر اسے پہچان کر دوبارہ گرفتار کر سکتا تھا لیکن یہ خطرہ اسے مول لینا ہی پڑا ناغ عمارت سے اتر کر نیچے آ گیا اور جیل کے ساتھ والے کمرے میں آ کر ایک علماری کے اوپر بیٹھ کیا خوش قسمتی سے اس وقت وہاں کوئی بھی نہیں تھا شاید سارے پولیس والے جیل سے بھاگے ہوئے مفرور کی تلاش میں گئے ہوئے تھے ناغ علماری سے اتر کر ایک کرسی پر آ کر بیٹھ کیا جلدی سے انسان کے حلیے میں آیا ایک علماری کھول کر پولیس کی وردی نکال کر پہنی ایک وردی لفافے میں ڈال کر بگل میں دبائی اور چپکے سے پسٹول کمر کے ساتھ لٹکائے کمرے سے باہر آ گیا پلیٹ فارم پر کچھ دیر ٹہلتا رہا کسی نے اس پر شک نہ کیا سب اس کو پولیس کا افسر ہی سمجھ رہے تھے ٹہلتے ٹہلتے وہ دوسرے پلیٹ فارم کی ڈھلان اتر کر جنگل کی طرف چلنے لگا اچانک پیچھے سے اسے کسی نے آواز دی ہیلو تم کہاں جا رہے ہو ناگ سمجھ گیا کہ کوئی دوسرا پولیس افسر ہے جس نے اسے الیکسی سمجھا ہے اور اسی کے نام سے بکا رہا ہے ناگ نے پلٹ کر دیکھا اس سے کوئی دس پندرہ قدم کے فاصلے پر پلیٹ فارم کے پاس ایک پولیس افسر کھڑا تھا جو ہی اس کی نظر ناگ پر پڑی وہ سمجھ گیا کہ کوئی دوسرا شخص ہے اس نے حیرانی سے پوچھا الیکسی کہاں چلا گیا ہے تم کون ہو ناگ نے خسیانی سی ہنسی ہنس کر کہا میں الیکسی کا بھائی ہوں اس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی اس کی جگہ میں آ گیا ہوں مگر وہ تو ابھی ابھی مجھ سے باتنے کر رہا تھا تو وہ ابھی ابھی بیمار ہوا ہے بکواس مت کرو صاف صاف بتاؤ تم کون ہو ناگ نے پسٹول نکال کر پولیس افسر کی گردن پر رکھ دیا اور کہا چپ چاپ میرے آگے آگے چلو پولیس افسر گھبرا گیا سمجھ گیا کہ وہ کسی خطرناک جاسوس کے ہتھے چڑ گیا ہے خاموشی سے آگے آگے چل پڑا ناگ اسے لے کر پلیٹ فارم کی ڈھلان اتروا کر جنگل میں لے آیا یہاں آلگا نے پولیس افسر کو دیکھا تو بھاگنے ہی والی تھی کہ ناگ نے کہا یہ میرا قیدی ہے آلگا خبراؤ نہیں ناگ نے پولیس افسر کو ایک جگہ درخت کے ساتھ بان دیا اس کے موں میں کپڑا ٹھونس دیا اور آنکھوں پر کسکر پٹی بان دی پھر آلگا نے پولیس افسر کی وردی پہنی اور دونوں پولیس افسروں کے لباس میں جنگل سے نکل کر ریلوے سٹیشن کی دوسری طرف آ گئی یہاں ایک ملٹری ٹرک کھڑا تھا جس میں سامان لادا جا رہا تھا ناگ اور آلگا پولیس کی وردی میں بڑے آرام سے کسپے سے باہر نکل گئی ناگ نے کہا اب بتاؤ تمہاری خالہ کا گھر کہاں ہے آلگا نے کہا یہاں سے دو مل دور ایک جگہ آئے گی اس کے ساتھ ہی میری خالہ ایک پرانے سے کوٹیج میں رہتی ہے تھوڑی سی زمین ہے جس کو اس نے کرائے پر دے رکھا ہے بس اسی میں گزارہ کر رہی ہے بیچاری کھیتوں میں سے گزرتے آخر وہ دونوں ندی پر آ گئی ندی کی دوسری جانب سفیدے کے درخت کھڑے تھے کہیں کہیں ابھی تک برف جمعی تھی ان درختوں کے قریب ہی ایک چھوٹا سا ایک منزلہ کوٹیج بنا تھا جس کی چھت پر خوشک ٹہنیوں والی بیل چڑی ہوئی تھی یہ ہے میری خالہ کا مکان تم یہی ٹھہرو میں اندر جاتی ہوں ناگ درختوں کے پاس روک گیا آلگا مکان کے دروازے پر آ گئی اس نے دستگ دی اندر سے ایک ادھر عمر کی عورت نکلی جس نے سر پر نیلا رومال باندھ رکھا تھا اس نے جو آلگا کو دیکھا تو خوشی سے چیخ مار کر اس سے لپڑ گئی آلگا تم میری پیاری بیٹی ادھر عمر کی عورت نے جو آلگا کو دیکھا تو خوشی سے چیخ مار کر اس سے لپڑ گئی آلگا تم میری پیاری بیٹی یہ تم نے پولیس کی وردی کیوں پیان رکھی ہے میری بچی میں پہلے تو ڈر ہی گئی تھی مگر تیری شکل صاف پہچان لی میں تو یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ میری بہن کی نشانی کو ان درندوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہوگا آؤ اندر چل کر بیٹھو ضرور پولیس تمہارے پیچھے لگی ہوگی مگر میں تمہیں ایسا چھپاؤں گی کہ ان کا باپ بھی تمہیں نہ تلاش کر سکے گا آلگا کی خالہ باتیں کرتی اندر جانے لگی تو آلگا نے کہا خالہ میرے ساتھ میرے ایک ساتھی بھی ہے وہ کون اسی نے مجھے موت کی کالکوٹری سے فرار ہونے میں مدد دی ہے اگر یہ شخص نہ ہوتا تو شاید آج میں مر چکی ہوتی ضرور بیٹی اسے بھی اندر بلاؤ ناگ اندر آ گیا آلگا نے اپنی خالہ سے ناگ کا تعرف کروایا انہوں نے اسی وقت پولیس کی وردیاں اتار کر دوسرے معمولی سے گرم کپڑے پہن لیے خالہ نے اسی وقت کعوہ گرم کر کے پلایا تھوڑی دیر بعد رات ہو گئی آلگا اور ناگ نے گرم پانی سے غسل کیا اور دوسرے گرم کپڑے پہنے خالہ نے کھانا تیار کیا پھر کھانا کھا کر وہ چائے کا سامان میز پر رکھ کر بیٹھ گئی اور گفتگو شروع ہو گئی آلگا نے کہا خالہ یہ تو تمہیں اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ میرا یہاں رہنا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں ہے روسی حکومت نے خدا جانے کیا سوچ کر تمہیں معاف کر دیا ہے ورنہ انہوں نے ہمارے خاندان کا ایک بھی آدمی زندہ سلامت نہیں چھوڑا یہ لوگ میری تلاش میں روس کا کونہ کونہ چھان ماریں گے اور مجھے تلاش کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں بھی آئیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ تم میری خالہ ہو اور تم مجھے یہاں سے فرار ہونے میں مدد دے سکتی ہو اس لئے یہ ضروری ہے کہ میں اور ناگ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جائیں اب یہ بتاؤ خالہ کے تمہارے خیال میں ہمیں کونسا راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس ملک سے خیریت کے ساتھ نکل کر چین میں داخل ہو جائیں خالہ نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا بیٹی تم میری مرہوم بہن کی آخری نشانی ہو اگر دیکھا جائے تو ہمارے زار خاندان کی صرف تم ایک بچی زندہ رہ گئی ہو میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ تمہیں اپنے سے الگ کروں مگر جیسا کہ تم کہہ رہی ہو یہ لوگ تمہاری تلاش میں یہاں بھی آئیں گے تو پیاری آلگا خطرہ تو ہے اس کے باوجود میرے اس کوٹیج کے نیچے ایک خفیہ تیکھانا ہے جس میں اناج وغیرہ گودام کیا کرتی ہوں میں تمہیں وہاں چھپا دوں گی یہ لوگ تمہیں کبھی نہ پا سکیں گے میں تو یہی کہتی ہوں کہ تم میرے اسی گھر میں رہو جب کبھی ان لوگوں کی حکومت بدلی اور ہماری پسند کے لوگ آ گئے تو تم آزادی سے چل پھر سکو گی آلگا نے گہرا سانس لے کر کہا خالہ ان باتوں کو بھول جاؤ اب ہماری من پسند کے لوگ شاید کبھی نہ آئیں گے اور باقی رہی تمہارے تیکھانے کی بات تو یہ روسی سراغ رسان اتنے بھولے نہیں ہیں وہ بڑی آسانی سے تمہارے تیکھانے کو تلاش کر لیں گے پھر میرے ساتھ وہ تمہیں بھی گولی کا نشانہ بنا ڈالیں گے اور یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ میرے ساتھ تم بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو اس لئے بہتر یہی ہے کہ ہماری یہاں سے فرار ہونے میں رہنمائی کرو ناغ نے کہا آلگا ٹھیک کہتی ہے خالہ روس میں رہنا اس کے لئے مناسب نہیں ہے یہاں یہ ضرور پکڑی جائے گی بہتر یہی ہے کہ یہاں سے فرار ہو کر کسی طریقے سے ملک چین میں داخل ہو جائیں میں اس کے ساتھ رہوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ اسے ملک چین کی سرحد کے اندر محفوظ ہاتھوں میں پہنچا کر واپس آؤں گا خالہ بولی اگر تم دونوں کا خیال یہاں سے چلے جانے کا ہے اور تم اسی میں اپنی بہتری سمجھتے ہو تو میں کون ہوتی ہوں تمہیں روکنے والی باقی رہی بات یہاں سے فرار ہونے کی تو بیٹی راستہ بڑا خطرناک اور طویل ہے بڑا لمبا سفر ہے بڑا مشکل اور کٹھن سفر ہے سائی بیریہ کوئی میدان نہیں ہے بلکہ برف سردی اور موت کا ایک سہرا ہے تمہیں اس سہرا میں سے گزرنا ہوگا آلگا بولی زندگی بچانے کے لئے ہم اس سہرا سے بھی گزر جانے میں کامیاب ہو جائیں گے تم یہ بتاؤ خالہ جان کہ یہاں سے ہمیں کس حمد کو سفر شروع کرنا ہوگا یہاں سے تمہیں رات کے اندھیرے میں نکل کر پچاس میل دور ورشکہ سے اگلے سٹیشن تک جانا ہوگا وہاں سے ہر رات تین بجے پچھلے پہر ایک مال گاڑی اور بالشک کی طرف جاتی ہے جو یہاں سے دو ہزار میل کے فاصلے پر ہے یہ مال گاڑی راستے میں دو تین جگہوں پر ہی ٹھہرتی ہے اور بالشک سے تمہیں باتیک جانے والی ریل گاڑی میں سوار ہونا ہوگا جو وہاں سے کافی لمبا سفر ہے باتیک ریل وے سٹیشن سے سائیبیریا کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے سائیبیریا کے علاقے میں تمہیں کتہ گاڑی پر سفر کرنا ہوگا اگر تم راتوں کو سفر کرتے رہے تو ایک نہ ایک دن سنگ کیانگ کی سرحد پر پہنچ جاؤگے جو چین کا ایک صوبہ ہے بس یہ ہے تمہارا طویل سفر جس میں ہر قدم پر موت تمہارے ساتھ ساتھ سفر کرے گی کاش اتنے لمبے سفر میں میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی آلگا نے کہا خالہ تمہاری اتنی مدد ہی بہت ہے کہ تم ہماری رہنمائی کر رہی ہو اور تم نے ہمیں یہاں پناہ دی ہے خالہ بولی بیٹی تمہارے لئے تو میری جان بھی حاضر ہے کیا تم نے واقعی اس مسئیبت سے بھرے ہوئے سفر کا پکا ارادہ کر لیا ہے آلگا کہنے لگی خالہ اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمیں یہ سفر کرنا ہی پڑے گا ناغ میرا بھائی میرے ساتھ ہوگا اور اس کے پاس بہت سی خوبیاں ہیں خالہ نے ناغ کی طرف دیکھ کر کہا یہ بیچارہ تو مجھے بڑا شریف اور نازک سا نوجوان لگ رہا ہے خدا کرے کہ اس مسئیبت زدہ سفر کی تکلیفیں یہ بھی سہ جائے ناغ ہنسا خالہ تم فکر نہ کرو میں نے بڑے بڑے سفر کی ہیں خدا نے چاہا تو ہم اس مسئیبت کے سفر میں بھی خیر خیریت سے گزر جائیں گے خالہ نے تشویش بھری آواز میں کہا مگر میرے بچوں اس سفر میں جس شئے کہ تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی وہ تمہارے پاس نہیں ہے بس یہی ایک فکر مجھے کھائے جاتا ہے کہ اس چیز کے بغیر تم یہ سفر کس طرح سے تیہ کر سکوگے آلگا نے کہا میں جانتی ہوں خالہ تمہارا اشارہ کس طرف ہے تمہارا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس روپیہ نہیں ہے اور روپیہ کے بغیر ہم چین کی سرحد کیا سائیبیریا تک بھی نہ پہنچ سکیں گے خالہ کہنے لگی بیٹی تمہیں ہر قدم پر روپیہ کی ضرورت پڑے گی سائیبیریا کے برفانی سفر کے لیے تمہیں کتہ گاڑی خریدنے پڑے گی جس کی قیمت اس وقت دس ہزار روپیہ سے کم نہیں ہے پھر تمہیں کئی گائیڈوں کی خدمات حاصل کرنی ہوگی جو تم سے ایک ہزار روپیہ سے کم کوئی بھی نہیں لے گا پھر خوراک کی ضرورت پڑے گی میری بچی تم اتنے پیسے کہاں سے لاؤگی میرے پاس تو بڑی مشکل سے کھانے پینے کا خرچ چل رہا ہے کاش میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی آلگا نے اداس ہو کر سر جھکا لیا خالہ کاش اس وقت ہمارے پردادہ زار روس کا خزانہ ہمارے پاس ہوتا پھر ہمیں کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہ رہتی کاش بیٹی ایسا ہو سکتا مگر خزانے کی تو ہمیں بھی خبر نہیں ہے خالہ نے کہا ناغ خاموشی سے ان کی باتیں سن رہا تھا جب وہ دونوں خاموش ہو گئیں تو ناغ نے کہا خالہ رپوں کا بندبست کر لیا جائے گا خالہ نے حیران ہو کر ناغ کی طرف دیکھا آلگا بھی ناغ کا مو تکنے لگی تم؟ تم کہاں سے کرو گی اتنی رقم کا بندبست ناغ نے مسکرا کر کہا جادو کے زور سے خالہ نے چونکر پوچھا کیا کہا جادو کے زور سے آلگا نے مسکرا کر کہا ہاں خالہ یہ تو میں تمہیں بتانے ہی بھول گئی تھی کہ ناغ بھائی کو کالا جادو بھی آتا ہے خالہ بولی تو بیٹا پھر فوراں جادو کے زور سے روپے پیدا کر لو کیونکہ روپے کے بغیر میری بیٹی یہ سفر کبھی تیہ نہیں کر سکے گی ناغ بولا اس وقت کوئی ایک لاکھ روپے تو میرے پاس موجود ہیں اور اتنا کہہ کر ناغ نے اپنی جیب سے ایک لاکھ روپے کی مالیت کے چار ہیرے نکال کر میز پر رکھ دئیے لیمپ کی روشنی میں ہیروں کی چمک دمک نے خالہ اور آلگا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا خالہ نے ایک ہیرے کو اٹھا کر ہاتھ میں لیا اور اسے شوق بھری نگاہوں سے تکتے ہوئے بولی بیٹے اتنا بڑا ہیرہ تمہیں کہاں سے مل گیا خدا بخشے میری نانی کے پاس ایسے ہیرے ہوا کرتے تھے کہا کرتی تھی کہ زار روز کے گھر جاتی ہوں تو وہ دو چار ہیرے دے دیتا ہے آلگا نے بھی ہیروں کی بڑی تعریف کی اور پوچھا مگر یہ ہیرے تمہارے پاس کہاں سے آگئے ناغھنسا اور بولا بس آگئی جہاں سے آنے تھے اب میرا خیال ہے کہ ان کو کسی جگہ فروخت کرنا چاہیے آلگا کہنے لگی یہ تو بڑی مشکل بات لگتی ہے میرا خیال ہے یہاں انہیں کون کریدے گا اور ہم کہاں بیچنے جائیں گے خالہ نے کہا ایسی مشکل بات نہیں ہے یہ میری ایک جاننے والی ہے اس حکومت میں آ کر نئی نئی امیر ہوئی ہے ویسے مجھ سے بڑی محبت سے ملتی ہے اس نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ تانیا اگر کبھی تمہارے پاس اپنے خاندانی جواہرات کہیں سے آگئے تو سیدھی لے کر میرے پاس آ جانا میں انہیں اسی وقت خرید لوں گی آلگا نے پوچھا کیا اس کے پاس اتنی رقم ہوگی خالہ نے جواب دیا آری وہ تو اگر چاہے تو ساری دنیا کے ہیرے جواہر خرید لے کہہ جو دیا نئی نئی امیر ہوئی ہے جنگ کے دنوں میں تو اس کے خاندانے کروڑوں کمائے ہیں کسی کو بتاتے نہیں کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے ناغ نے کہا تو پھر خالہ آج ہی اس کے پاس لے جاؤ یہ ہیرے تاکہ ہم کل شام کو یہاں سے کوچھ کر جائیں بہت اچھا بیٹے میں آج ہی جاتی ہوں اس امیر زادی کے گھر شام کے وقت آلگا کی خالہ نے ان دونوں کا اپنی تیہ خانے میں ایک جگہ چھپا دیا اور خود مکان کو باہر سے تالہ لگا کر ہیرے تھیلی میں ڈال کر اس امیر زادی کی طرف روانہ ہو گئی دوسری طرف سارے ملک میں جاسوسوں کو خبردار کر دیا گیا تھا کیونکہ خطرناک جاسوس عورت اور ایک مرد چے ساتھ سرکاری آدمیوں کا خون کر کے جیل سے فرار ہو چکے تھے آلگا کی تلاش میں ساری خفیہ پولیس ہوشار ہو گئی تھی اور جگہ جگہ ہر شہر میں چھاپے مارے جا رہی تھی خفیہ اور دوسری پولیس کو معلوم تھا کہ ورشکہ قصبے میں آلگا کی خالہ تانیہ رہتی ہے جو اگرچہ حکومت کی طرف سے لگائے گئے الزامات سے بری ہو چکی ہے مگر آخر زار روس کے خاندان سے ہے اور آلگا ضرور اس کے پاس آ سکتی ہے پس پولیس نے تانیہ خالہ کے گھر کی نگرانی شروع کر رکھی تھی خوش قسمتی یہ ہوئی کہ جس روز نگرانی شروع ہوئی اس سے ایک روز پہلے ناغ اور آلگا اس گھر میں داخل ہو چکے تھے یہی وجہ تھی کہ سمجھدار خالہ ان دونوں یعنی ناغ اور آلگا کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتی تھی خالہ کے گھر کی نگرانی دو جاسوس کر رہے تھے جس وقت خالہ امیرزادی کے گھر کی طرف روانہ ہوئی تو انہوں نے اسے جاتے اور گھر کو تالا لگاتے دیکھا وہ چلی گئی تو ایک جاسوس نے کہا میرا خیال ہے یہ عورت کافی ہوشیار ہے یہ ہمیں اپنی چال ڈھال سے کبھی پتہ نہیں چلنے دے گی کہ اس کے دماغ میں اور اس کے گھر کے اندر کیا ہے دوسرا بولا تو پھر تمہارا کیا ارادہ ہے میرا تو خیال ہے کہ اس کے گھر کی تلاشی لینی چاہیے مجھے کچھ یقین سا ہونے لگا ہے کہ اس خالہ آفت کی پڑھیانے آلگا اور دوسرے جاسوس کو گھر کی اندر تیکھ آنے میں کہیں چھپا رکھا ہے آخر دوسرا جاسوس اسی قصبے کے ریلوے سٹیشن پر گم ہوا تھا تو پھر چلو چل کر تلاشی لے لیتے ہیں تالا کھولنے میں تو میں ماہر ہوں چلو دونوں جاسوس کمین گا سے نکلے اور سیدھے خالہ کی مکان پر آگئے دروازے پر تالا لگا تھا ایک جاسوس نے تار جیب سے نکال کر تالے کے سراخ میں کچھ اس طرح سے گھومائی ککٹیک کی آواز کے ساتھ ہی تالا کھول کر اس کے ہاتھ میں آ گیا وہ دروازہ کھول کر مکان میں داخل ہو گئے سادہ سا کمرہ تھا چائے کی پیالیاں علماری میں سلیکے سے رکھی ہوئی تھی کونے میں پردے کے پیچھے بستہ لگا تھا دیوار میں کپڑے کی علماری تھی جو بندے تھی بائیں جانب باثروم تھا سارا گھر خالی تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا یار یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے وہ تمہارا تیہ خانہ کہاں ہے بنا ہوا تھا اصل میں اسی کمرے کے نیچے تیہ خانہ تھا تیہ خانے میں علگا اور ناغ چھپے بیٹھے تھے وہ آہستہ آہستہ اپس میں باتیں کر رہے تھے جو ہی انہوں نے اوپر کسی کے چلنے کی آواز سنی تو چھپ ہو گئے علگا سمجھی کہ شاید خالہ آ گئی ہے وہ آواز دینے ہی لگی تھی کہ ناغ نے اس کے موپر ہاتھ رکھ دیا کیا معلوم کوئی دشمن ہو اور ہماری تلاش میں آیا ہو آلگا کا دل دشمن کا نام سن کر دھک سے رہ گیا اسے ایک بار پھر جیل کی کوٹھری اور عذیت کے لمحے یاد آنے لگے کمرے میں دونوں جاسوس تیہ خانے کے خفیہ راستے کو تلاش کر رہے تھے وہ ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے ناغ نے آہستہ سے کہا دیکھا تم نے یہ خالہ نہیں ہے دو آدمی اوپر چل پھر رہے ہیں وہ تیہ خانے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں ضرور یہ سرکاری جاسوس ہیں تم اس کونے والی بوری کے پیچھے چھپ جاؤ اگر ان لوگوں کو راستہ مل گیا تو میں ان کا مقابلہ کروں گا اور ایسا ہی ہوا اوپر راستہ تلاش کرتی کرتی آخر ایک جاسوس نے کونے میں بچھائی ہوئی دری اٹھائی تو نیچے لکڑی کا ایک تختہ دکھائی دیا مل گیا گریگوری دروازہ مل گیا دوسرا جاسوس لپک کر ادھر آیا لکڑی کا تختہ اٹھایا تو سیڑیاں نیچے جا رہی تھی ایک جاسوس نے سرگوشی میں کہا تم اوپر ٹھہرو میں نیچے جاتا ہوں دونوں مفرور اسی تیہ خانے میں ہیں ایک جاسوس پسٹول نکال کر باہر کھڑا ہو گیا اور دوسرے جاسوس نے پسٹول نکال کر ہاتھ میں تھاما اور نیچے تیہ خانے کی سیڑھیوں اترنے لگا تیہ خانے کا دروازہ کھلنے اور سیڑھیوں پر جاسوس کے قدموں کی آواز ناغ اور آلگا نے بھی سن لی تھی آلگا کونے میں بوری کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی اور ناغ سام بن کر سیڑھیوں کے ساتھ تھی اندھیرے میں چھپا جاسوس کے نیچے اترنے کا انتظار کر رہا تھا جاسوس سیڑھی اتر کر تیہ خانے میں آ گیا یہاں اندھیرہ تھا اس نے جیب سے ٹورچ نکال کر روشن کی اور اس کی روشنی تیہ خانے کے چھوٹے سے کمرے میں ڈالی اسے ایک بوری کے پیچھے کچھ شکل سی نظر آئی وہ لپکا اور اس نے آلگا کو باہر نکال لیا اور پسٹال اس کے سینے پر رکھ دی خاموشی سے اوپر چلو تمہارا ساتھی کہاں ہے آلگا نے کوئی جواب نہ دیا جاسوس نے اسے زور سے تھپڑ مار دیا آلگا بیچاری نیچے گر پڑی جاسوس نے اوپر آواز دی آلگا گرفتار کر لی گئی ہے میں آ رہا ہوں جلدی اوپر لاؤ اوپر والی جاسوس نے خوش ہو کر کہا یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے پر انہیں زبردست ترقی ملنے کی امید تھی جاسوس نے آلگا کو آگے لگا لیا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا سامپ اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا آلگا بھی حیران تھی کہ ناک کہاں چلا گیا ہے آخر وہ خاموش کیوں ہیں ناک تے کھانے کی چھت کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اپنے زہریلے دانت تیار کر رہا تھا جو ہی جاسوس سیڑھیاں چڑھ کر اس کے قریب آیا اس نے لپک کر اس کی گردن کو دبوچ لیا اور ساتھ ہی ڈز دیا جاسوس کے جسم پر ناک کے حملے کا پہلا اثر یہ ہوا کہ اس کی گردن کی رکیں بند ہو گئیں اور وہ آواز نہ نکال سکا پسٹول اس کے ہاتھ سے گیر پڑا اگر ہاتھ میں ہوتا بھی تو وہ سامپ پر گولی نہیں چلا سکتا تھا کیونکہ سامپ اس کی گردن کے گیرد لپٹا ہوا تھا اس طرح سے وہ خود بھی مر سکتا تھا اب زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا یہ سب کچھ ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہو گیا اور جاسوس سیڑھی پر سے لڑک کر تے کھانے میں گر پڑا اس کے گرنے کی آواز اوپر بھی گئی دوسرا جاسوس چونک کر نیچے چھانکنے لگا کیا بات ہے اوپر کیوں نہیں آتے نیچے سے کوئی جواب نہ آیا تو اوپر والے جاسوس کا ماتھا ٹھنکا اس نے سوچا کہ نیچے ضرور کوئی حادثہ ہو گیا ہے پس وہ پسٹول ہاتھ میں لے کر نیچے اتر آیا نیچے آ کر اس نے ٹارز کی روشنی ڈالی تو فرش پر اس کے ساتھ ہی کی لاش پڑی تھی وہ اس پر جھکا ہی تھا کہ پیچھے سے ناغ نے سامپ کی شکل میں اس کی گردن بھی دبوچ لی تھوڑے ہی وقت کے بعد دوسرا جاسوس بھی اگلے جہان کی سیر کر رہا تھا سامپ انسان کی شکل میں آ گیا آلگا بھی ایک طرف سے نکل کر سامنے آ گئی تیہ خانے میں دو لاشیں بڑی تھی اوپر شت کا تختہ ہٹا ہوا تھا ناغ نے پہلا کام تو یہ کیا کہ اوپر جا کر مکان کا دروازہ اندر سے بند کر دیا پھر تیہ خانے میں آ کر بیٹھ گیا آلگا نے کہا یہ کمبخت لاشیں کہاں جا کر جمع کرائیں گے ناغ نے ہنس کر کہا فکر نہ کرو انہیں ایسی جگہ جا کر دفن کریں گے کہ ساری زندگی ان کی پولیس کوج نہ لگا سکے گی یہ دونوں خالہ کا انتظار کرنے لگے ادھر خالہ جب امیرزادی کے گھر پر پہنچی تو اس نے بڑی آو بھگت کی امیرزادی جانتی تھی کہ میں تو نئی نئی امیر ہوئی ہوں لیکن خالہ خاندانی امیرزادی ہے اور زار روس کے شاہی خاندان میں سے ہے اس لئے وہ اس کی بڑی عزت و احترام کیا کرتی تھی خالہ کے لئے امیرزادی نے کعوہ مانگایا پھر ادھر ادھر کی باتیں شروع کر کے پوچھا کہ خالہ کیسے آئی ہو خالہ نے دائمائے دیکھ کر اتمنان کیا کہ وہاں کوئی گیر نہیں ہے تو تھیلی میں سے دونوں بڑے ہیرے نکال کر سامنے رکھ دیئے امیرزادی نے اتنے حسین دلکش اور بڑے ہیرے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے بڑی خوش ہوئی خالہ نے بتایا کہ اس کی ایک رشتے دار عورت یہ لے کر آئی ہے بس خاندان کی ایک ہی نشانی یہ دو ہیرے رہ گئے تھے اسے روپوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اس لئے فروخت کر رہی ہے امیرزادی نے کہا خالہ کوئی بات نہیں ہے میں خریدنے کو تیار ہوں ہیرے بھی بڑے خاندانی لگ رہی ہیں کتنے روپے مانگ رہی ہے وہ خاتون خالہ نے حساب لگا کر کہا اسے اس وقت ڈیر لاکھ روپوں کی اشد ضرورت ہے کہہ رہی تھی کہ اگر یہ ہیرے بازار میں لے جا کر فروخت کروں تو دو لاکھ سے کم نہیں ملیں گے مگر بہن تم تو جانتی ہو کہ وہ بازار میں اسے فروخت نہیں کر سکتی پولیس پوچھے گی کہ باقی ہیرے کہاں ہیں ہاں خالہ میں سمجھتی ہوں اچھا ایسا کرو کہ اس وقت تو میں ایک لاکھ روپے سے زیادہ نہیں دے سکتی اگر منظور ہو تو لے جاؤ خالہ تانیہ کو اور کیا چاہیے تھا جلدی سے کہنے لگی تم ایک لاکھ ہی دے دو بی بی میں اسے راضی کرلوں گی ایک لاکھ پر یہ لو اپنے ہیرے خالہ تانیہ نے ہیرے امیرزادی کے حوالے کیے امیرزادی نے علماری کھول کر اس میں سے ایک لاکھ روپے کے کرنسی نوٹ گن کر نکالے اور خالہ کے حوالے کر دیے خالہ نے نوٹ تھیلی میں ڈالے اور سلام کر کے امیرزادی کے گھر سے رخصت ہوئی مکان پر آ کر اس نے تالہ ٹوٹا ہوا دیکھا تو ماتھا ٹھنکا پھر دروازے کو دھکیلہ تو اندر سے بند پایا خالہ تانیہ پریشان ہو کر پیچھے گھوٹی کے معلوم کرے اندر کون ہے وہ باتروم والی کھڑکی کے پاس آگئی اس نے کھڑکی کو اندر کی طرف دھکیلہ وہ بند تھی خالہ واپس دروازے کی طرف آئی اس نے زور سے آواز دی اندر کون ہے ناغ نے آواز سنی تو آلگا کو بھیجا آلگا دروازہ کھول کر خالہ کو اندر لے آئی ناغ نے اسے سارا واقعہ سنایا نیچے جا کر سرکاری جاسوسوں کی لاشیں بھی دکھا دی خالہ تو حیران بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی کہ ایک بھلا گھر پر نازل ہوئی تھی جو ٹل گئی کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک بچ کر نکل جاتا تو اس گھر پر مصیبت نازل ہو سکتی تھی خالہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تیخ آنے والی لاشوں کا کیا بنے گا اب ان کو کون ٹھیک آنے لگائے گا ناغ نے پوچھا خالہ یہ تو بتاؤ کہ جس کام کے لئے تم گئی تھی اس کا کیا بنا وہ ہو گیا ہے یہ لو ایک لاکھ روپے ملے ہیں ناغ نے کہا خالہ فکر نہ کرو میں آج ہی شام کو دونوں لاشوں کو ٹھیک آنے لگا دوں گا اب یہ بتاؤ کہ ان روپوں میں سے تمہیں کتنے دے جائیں ارے بیٹا مجھے کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے یہ تو تمہارے لئے ہیں راستے میں تمہیں ان کی اشد ضرورت پڑے گی آلگا بولی میرا خیال ہے کہ ہمیں آج ہی شام اندھیرہ ہونے کے بعد یہاں سے کچھ کر جانا چاہیے اور شام کے بعد ان لاشوں کو بھی ٹھیک آنے لگانا ہوگا سب کچھ ہو جائے گا ناغ نے کہا اور تیہ خانے میں سے باہر نکل کر وہ سب اوپر آ گئے اور شام کے اندھیرے کا انتظار کرنے لگے شام ہوتے ہی ناغ نے دونوں لاشیں تیہ خانے کے اندر ہی زمین کھوٹ کر دفن کر دی باہر وہ لاشیں اس لئے نہ لے کر آیا کہ جاسوس باہر پہرہ دے رہی تھی خطرہ تھا کہ انہیں پتا چل جائے گا اور خالہ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی آخر یہی فیصلہ کیا گیا کہ تیہ خانے میں ہی گڑھا کھوٹ کر لاشوں کو ٹھیک آنے لگا دیا جائے چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اب ناغ اور آلگا کو وہاں سے نکلنا تھا رات کے اندھیرے میں اس طرح سے فرار ہونا تھا کہ باہر جو جاسوس نکرانی کر رہے تھے انہیں کانوں کان خبر نہ ہو ناغ نے اپنے اور آلگا کے لیے سیاہ رنگ کے گرم اوورکوٹ بنوا رکھی تھی جن کی ٹوپیاں بھی سیاہ تھی تاکہ اندھیرے میں وہ نظر نہ آئیں جب رات گہری ہو گئی اور چاروں طرف اندھیرہ پھیل گیا تو ناغ اور آلگا نے خالہ تانیا سے اجازت لی اور مکان کی پچھلی کھڑکی سے باہر کھیت میں کود گئے وہ جھوک کر کھیتوں کھیت چلتے باگ کی جھاڑیوں میں آ کر دم سادے لیٹ گئے وہ یہ پتہ کرنا چاہتے تھی کہ کوئی جاسوس ان کے پیچھے تو نہیں ہے رات خاموش تھی اور سخت سردی تھی اگرچہ ہوا نہیں چل رہی تھی مگر سردی ہڈیوں میں گھس رہی تھی ناغ نے لیٹے لیٹے گردن اٹھا کر جھاڑیوں سے باہر دیکھا فضاس انسان تھی اندھیرے میں تاروں کی ہلکی سی روشنی تھی جس میں دور تک کھیت ویران تھی آگے جا کر ایک ٹیلہ کھڑا تھا انہیں اس ٹیلے کے پار ایک چھوٹے سے سٹیشن تک جانا تھا یہ سفر پچاس میل کا تھا اور ان دونوں کو پیدل ہی تیہ کرنا تھا ناغ اس سفر کو پیدل تیہ کرنے کے خلاف تھا مگر وہاں انہیں کوئی سواری نہیں مل سکتی تھی آلگا نے سرگوشی سے پوچھا کوئی ہے کیا نہیں دور دور تک میدان صاف ہے ناغ نے کہا آلگا بولی تو پھر آگے بڑھو ناغ نے آلگا کو ساتھ لیا اور کھیتوں کھیت پہاڑی کی طرف روانہ ہو گیا وہ تیز تیز چل رہے تھے تاکہ صبح کی روشنی سے پہلے پہلے کافی فاصلہ تیہ کر لیں تیز چلنے سے سردی کا احساس بھی کم ہو گیا تھا پھر بھی پچاس میل کا فاصلہ بڑا فاصلہ ہوتا ہے اور پیدل تیہ کرنا خاص طور پر ایک عورت کے لیے بڑی مشکل بات تھی ناغ ادھر ادھر سواری کے لیے بھی نظر دوڑائے جا رہا تھا آدھی رات کے بعد تک انہوں نے کوئی دس میل کا فاصلہ تیہ کر لیا آلگا اب تھک کر چور ہو گئی تھی رات ڈھلنے لگی تو انہوں نے ذرا فاصلے پر اندھیرے میں ایک مکان کی چھت اُبھرتی دیکھی یہ شاید مویشی کھانا تھا ناغ کی آنکھوں میں امید کی کرن چمکی اس نے آلگا سے کہا تم یہی ٹھہرو میں اس مکان میں جا کر دیکھتا ہوں شاید کوئی سواری مل جائے آلگا کھیتوں کی اوٹ میں بیٹھ گئی ناغ چھپتا چھپاتا مویشی فارم کی طرف گیا یہ ایک منزلہ گودام سا تھا جس کا دروازہ یوں ہی لکڑی کے کھٹکے سے باہر سے بند کر دیا گیا تھا ناغ نے کھٹکا ہٹا کر دروازہ کھولا اور اندر گیا اندر دو سیاہ گھوڑے بندے ہوئے تھے ناغ نے بڑے خاص طریقے سے بڑے پیار کے ساتھ دونوں گھوڑے کھولے اور انہیں قدم قدم چلاتا باہر کھیتوں میں آلگا کے پاس لے آیا یہاں لاکر اس نے آلگا سے کہا خدا کا شکر ادا کرو کے سواری مل گئی انہوں نے اسی جگہ کھڑے ہو کر گھوڑوں پر زین کسی اور پھر سوار ہو کر پہاڑی کی جانب روانہ ہو گئے گھوڑے بے چارے بڑے شریف تھے یا شاید حال ہی میں خریدے گئے تھے کہ سار زھکا کر آگیا کے چل پڑے کافی آگے جانے کے بعد میدان شروع ہو گیا یہاں انہوں نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی فاصلہ بڑی تیزی سے تیہ ہو رہا تھا پہاڑی اب بالکل قریب آ گئی تھی چنانچہ جب دن نکلا تو وہ پہاڑی کے دامن میں پہنچ چکے تھے سورج دھن میں ڈوبا ہوا تھا جس کی وجہ سے روشنی اتنی تیز نہیں تھی پھر چاروں طرف سردی کی وجہ سے کوہرہ پھیل گیا یہ ان دھنوں کے فرار کے لیے ایک اچھی بات تھی پہاڑی کے پہلو سے نکل کر جب ان کے سیاہ گھوڑے دوسری طرف پہنچے تو انہیں دور سے ریل کی چیخ کی آواز سنائی دی ریلوے سٹیشن آ گیا ہے اب ہمیں گھوڑوں کو چھوڑ دینا چاہیے ٹھیک ہے ہمیں کسی کے امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے گھوڑوں کو اسی جگہ چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں گھوڑے سے اتر آئے اور گھوڑوں کا موں پیچھے کی طرف کر کے انہیں بھگا دیا یہ اب سیدھے واپس پہنچ جائیں گے ناگ نے مسکرا کر کہا آلگا بولی گھوڑے تو پہنچ ہی جائیں گے ہم اپنے ریلوے سٹیشن کدھر سے جائیں گے ناگ نے کہا فکر نہ کرو خالہ تانیہ نے کہا تھا کہ ریلوے سٹیشن پہاڑی کے پار ہے اور ابھی ابھی ہم نے ریل کی آواز بھی سنی تھی ضرور قریب ہی ہوگا آلگا اور وہ چل پڑے کمبخت اس دھنکی وجہ سے ادھر سے ریل کی آواز آئی تھی انہوں نے اندازے سے ادھر چلنا شروع کر دیا تھوڑی دیر چلنے کے بعد انہیں دھن میں ریلوے سٹیشن کے سگنل نظر آ گئے اب ایک تکونی چھات دکھائی تھی یہ ریلوے سٹیشن تھا خالہ تانیہ کے بیان کے مطابق یہاں سے انہیں عبالشک جانے والی مال گاڑی رات کو ملنی تھی ہم سارا دن کہاں گزاریں گے ریلوے سٹیشن پر خطرہ ہوگا ہمارے فرار کی تلا پیچھے خوفیہ محکمے کو مل گئی ہوگی آلگا کا یہ خدشہ درست تھا ناغ نے کچھ سوچ کر کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں اسی جگہ کہیں رکھ کر رات پڑھنے کا انتظار کرنا ہوگا آلگا نے کہا دھوند چھٹ گئی تو ہم یہاں دور سے دیکھے جا سکیں گے تو پھر اسے بہتر ہے کہ ریلوے سٹیشن پر ہی چلے جائیں وہاں چل کر شاید چھپنے کے لیے کوئی اچھی جگہ مل جائے ناغ کے اس خیال کے ساتھ آلگا نے اتفاق نہ کیا ریلوے سٹیشن ایک کھلی جگہ ہے وہاں ہمارے پکڑے جانے کا خطرہ ہر وقت ہوگا اس لئے بہتر یہی ہے کہ یہیں کہیں ٹھہر کر رات کا انتظار کیا جائے وہ اسی جگہ رک گئے اب سورج کے اوپر آنے کے ساتھ ساتھ دھوند چھٹنے لگی تھی کھیتوں کا منظر صاف نظر آنا شروع ہو گیا تھا سٹیشن ذرا فاصلے پر صاف نظر آ رہا تھا اچانک ناغ نے ایک طرف ہشارہ کر کے کہا وہ امارت کیسی ہے آلگا نے دیکھا کہ ذرا فاصلے پر کھیتوں میں ایک ڈھلانی شاتوالی امارت کھڑی تھی امارت کیا کوئی گودام معلوم ہو رہا تھا وہ بولی یہ کوئی فارم ہے میرا خیال ہے کسان یہاں گندم اور بھوچا وغیرہ سٹور کیا کرتے ہیں یہ جگہ خوب رہے گی بشرتے کہ یہاں کوئی چوکیدار نہ ہو میرے ساتھ آؤ دیکھا جائے گا ناغ نے آلگا کو ساتھ لیا اور اس فارم کے باہر آ کر رکھ گیا اس کا ایک ہی دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا ناغ نے دروازہ کھولا دونوں اندر داخل ہو گئے اندر جگہ جگہ بھوسے کے ڈھیر لگے تھے یہ مویشیوں کا چارہ تھا جو سردیوں کے لئے جمع کر لیا جاتا ہے ناغ نے ایک جگہ بیٹھتے ہوئے کہا یہ جگہ بڑی خوب رہے گی ہم بڑے آرام سے رات کا انتظار کر سکتے ہیں آؤ کھانا کھا لیتے ہیں انہوں نے خالا کا دیا ہوا تھیلہ کھولا اس میں سے ڈبل لوٹی اور پنی نکال کر ناشتہ کیا ایک چھاگل میں سے پانی پیا اور آپس میں آئندہ کے سفر کی باتیں شروع کر دیں باتیں کرتے کرتے دوپہر ہو گئی انہوں نے دوپہر کا کھانا بھی اسی جگہ کھایا پھر آلگا کو نیند آ گئی اور وہ سو گئی ناغ جاگتا رہا پھر جانے کیا ہوا کہ ناغ کے بھی آنکھ لگ گئی ایک کھٹکا سا ہوا ناغ کی آنکھ کھل گئی باڑے میں ایک روشندان سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی آلگا اور ناغ کونے میں خوشک گھاس کے ایک گٹھے کے پیچھے آرام کر رہے تھے ناغ نے سر انچا کر کے گٹھے کے اوپر سے دیکھا ایک کسان بیلچے کی مدد سے ناغ نے اتمنان کا سانس لیا اب اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ذرا باہر چل پھر کر چہل قدمی کی جائے پس وہ اٹھا اور گودام کی پشلی کھڑکی سے باہر کود گیا اور کھیتوں میں سیر کرنے لگا کھیتوں میں فصل انچی تھی ناغ اس میں چھپ گیا تھا وہ سیر کرتے کرتے دور نکل گیا پھر اسے آلگا کا خیال آیا کہ گودام میں وہ اکیلی ہے اس کے پاس چلنا چاہیے اب سورج مگری میں ڈوب رہا تھا تو اسے کسی جیپ کے رکنے اور پھر سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تھی اس نے خیال کیا کہ شاید کوئی شکاری تیتر وٹیر کا شکار کرتا پھر رہا ہوگا لیکن جب وہ گودام کے اندر پہنچا تو جیپ کا راز کھل گیا آلگا وہاں نہیں تھی ناغ بریشان ہو گیا آلگا کہاں چلی گئی تھی یقیناً اسے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس یا خفیہ محکمے کی تھی وہ لوگ آلگا اور ناغ کی تلاش میں یہاں تک پہنچ گئی تھی اور آخر انہوں نے کودام پر چھاپا مار کر آلگا کو گرفتار کر ہی لیا وہ لوگ ضرور ریلوے سٹیشن کی طرف گئے ہوں گے ناغ نے زمین پر جیپ کے پہیوں کی نشان دیکھے یہ نشان ریلوے سٹیشن کی طرف جا رہے تھے ناغ نے ایک سیکنڈ کے اندر اندر سفید کبوتر میں اپنے آپ کو تبدیل کیا اور اڑتا ہوا سٹیشن کی چھت پر آ گیا چھت سے اڑ کر وہ پلیٹ فارم کے سامنے ایک ٹیلی فون کے کھمبے پر بیٹھ کر نیچے دیکھنے لگا یہ ایک چھوٹا سا ریلوے سٹیشن تھا صرف ایک ہی پلیٹ فارم تھا ناغ کھمبے سے سب کچھ دیکھ رہا تھا سٹیشن کے تین چار کمرے تھے جو بالکل سامنے تھے ناغ نے جب سٹیشن کے کونے میں ایک طرف سرخ اور نیلے رنگ کی جیپ کھڑی دیکھی تو اسے اتمنان ہو گیا کہ آلگا سٹیشن کی عمارت کے اندر ہی ہے اب اس نے کھمبے سے اتر کر پلیٹ فارم پر پھر پھڑا کر کمروں کے اندر جھانکنا شروع کر دیا اسے آلگا اور پولیس کے سپاہی کہیں بھی نظر نہ آئے ناغ پریشان ہو گیا کبوتر کی شکل میں وہ زیادہ تلاش بھی نہیں کر سکتا تھا یعنی کمروں میں جا کر اندر تک کی تلاشی نہیں لے سکتا تھا تو پھر وہ کیا کرے اچانک اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ ریلوے کے ملازم کا بھیس بدل لے اور یوں کمروں میں گھوم پھیر کر آلگا کو تلاش کرے بڑا اچھا خیال تھا مگر ریلوے ملازم کی وردی کہاں سے مل سکتی تھی ناغ نے پہلا کام یہ کیا کہ کبوتر سے انسان کی شکل میں آ گیا وہ ریلوے سٹیشن کے پیچھے جو کوارٹر بنے تھے وہاں آ گیا ایک کوارٹر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا ناغ نے دروازے پر دستک دی اس کا خیال تھا کہ روپیہ دے کر وہ یہاں سے کوئی وردی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ روپیہ ہی موں بند کرا سکتا تھا اور ناغ کے پاس کافی روپیہ تھا اندر سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا ناغ کا حوصلہ بڑھا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا بلکل خالی پڑا تھا ناغ کی نظریں وردی تلاش کر رہی تھی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ ریلوے کے کسی ملازم کا کوارٹر ہے اس لئے یہاں کوئی نہ کوئی وردی ضرور ہوگی آخر اسے ایک صندوق میں رکھی نیلے رنگ کی وردی مل گئی شاید یہ وردی کلی کی تھی کیونکہ سینے پر تامبے کا نمبر بھی لگا تھا ناغ نے جلدی سے وردی پہن لی اور کوارٹر سے چپکے سے نکل آیا وہ سیدھا ریلوے سیشن آ گیا در اگر تھا تو یہی کہ دوسرے کلی اسے پہش جاننے سے انکار نہ کر دیں اور جب وہ اسے پوچھیں گے کہ وہ کون ہے تو وہ کیا جواب دے گا دیکھا جائے گا یہ سوچ کر ناغ نے سارے خدشوں کو سر سے جھٹک دیا اور پلیٹ فارم پر آ کر آلگا کی تلاش شروع کر دی یہاں سارے چار کمرے تھے ناغ نے نیلی وردی پہن رکھی تھی سر پر نیلی کشتی نمہ ٹوپی تھی اسے سامنے سے کلی آتا نظر آیا ناغ جلدی سے کمرے میں داخل ہو گیا ایک موٹی توند والے اکھڑ قسم کے بھاری بھار کم بھالو جیسے آدمی نے گھرا کر اسے اپنی طرف بلایا حرامی بچے تو یہاں کیا کر رہا ہے ادھر آو معلوم ہوا کہ وہ سٹیشن ماسٹر تھا اور بڑا ہی سخت قسم کا انسان تھا کلیوں پر وہ بڑا ظلم کرتا تھا ہر ایک کی اسے جان جاتی تھی ناغ اس کے پاس آ گیا سٹیشن ماسٹر نے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور پھر پوچھا تم کون بتتمیز ہو کہاں سے آ گئے پہلے کیوں دکھائی نہیں دیے ناغ نے ہوش و حواس برقرار رکھتے ہوئے جلدی سے کہا جناب میں کل ہی نیاں نیاں بھرتی ہوا ہوں میرا نام ورشکہ ہے آپ کو سلام کرنے صبح آیا تو تھا آپ بھول گئے ہیں شاید ناغ نے یوں ہی اندھیرے میں تیر جلا دیا جو اتفاق سے ٹھیک نشانے پر لگا سٹیشن ماسٹر کند ذہن آدمی تھا سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ نیاں کلی آیا ہو پھر اسے گرج کر حکم دیا علماری سے علف لیلہ کی کتاب نکالو اور مجھے کوئی کہانی پڑھ کر سناؤ ناغ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بیٹھے بٹھائے بلائے ناغ ہانی سر پر آن پڑی ہے اب کوئی چارہ بھی نہیں تھا گڑھ بڑھا کر بولا جناب کونسی علماری سٹیشن ماسٹر نے ڈانٹ کر کہا حرامی تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میں ہر روز شام کی چائے پر علف لیلہ کی ایک کہانی سنا کرتا ہوں اور علف لیلہ کی کتاب ہمیشہ ٹکٹو مالی علماری میں پڑی رہتی ہے جانتا ہوں جناب ابھی کہانی سناتا ہوں ناغ نے سامنے والی علماری کھولی تو اس میں علف لیلہ کی کتاب رکھی تھی سٹیشن ماسٹر چائے کا بڑا پیالہ میز پر رکھ کر آرام کرسی پر لیٹ گیا اور انکھیں بند کر کے بولا ہاں سناو کہانی شروع کرو علف لیلہ کی داستان ناغ نے کتاب کھول کر سیفل ملوک کی کہانی سنانی شروع کر دی جب وہ اس جگہ پر پہنچا جہاں ایک جن سیفل ملوک کو پکڑ کر قید میں ڈال لیتا ہے اور پھر سیفل ملوک کو ایک پری سام بن کر ملتی ہے تو اسٹیشن ماسٹر نے گول پیٹ پر ہاتھ پھیر کر اچھلتے ہوئے پوچھا کیا پرییاں بھی سام بن جاتی ہیں ناغ نے کہا علف لیلہ کی کہانیوں میں تو ایسا ہی ہوتا ہے سٹیشن ماسٹر نے گول را کر کہا ارے حرامی کے بچے یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ علف لیلہ میں آدمی سام بن جاتی ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا پرییاں بھی سام بن جاتی تھی ناغ نے کہا ہاں جناب بن جائے کرتی تھی کیا اب بھی ایسا ہوتا ہے ناغ بولا جی ہاں جناب آج کل بھی لوگ سام بن جاتی ہیں سٹیشن ماسٹر نے غصے میں گھراتے ہوئے کہا بکواس بند کرو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کل کے سائنسی دور میں لوگ سام بن جائیں ناغ کو ایک شرارت سوجی کہنے لگا جناب میں بھی سام بن سکتا ہوں کیا سٹیشن ماسٹر نے کرسی پر اچھلتے ہوئے کہا ناغ نے مسکرا کر کہا میں سام ہوں کیا میں آپ کو سام نظر نہیں آ رہا اور اس دوران میں ناغ نے گہرا سانس لے کر اپنے آپ کو سیاہ پھن والے سام میں بدل لیا جو ہی سٹیشن ماسٹر نے اپنے سامنے کلی کی جگہ ایک سیاہ ناغ کو پھن پھیلائے دیکھا تو اس کی چیک نکل گئی اور وہ کرسی سے گر پڑا ناغ اسی وقت انسان کی شکل میں واپس آ گیا سٹیشن ماسٹر نے اس کی طرف خوف زیادہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تم کون ہو ناغ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا سنو میں ایک بہت بڑا جادوگار ہوں میں تمہیں ہیرے جوہرات سے مالا مال کر دوں گا صرف میرا ایک کام کر دو کیا کام ہے وہ سٹیشن ماسٹر نے جیسے اپنے آپ ہی پوچھا ناغ نے کہا میری ایک بہن کو یہاں کی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے وہ تمہارے سٹیشن میں کسی جگہ موجود ہے اگر تم اس کا پتہ لگا کر مجھے بتا دو تو میں تمہیں ایسا جادوگر بناوں گا کہ تم زمین کے اندر کے خزانوں کے مالک بن جاؤ گے اگر تم نے انکار کر دیا تو میں تمہیں رات کو آ کر ڈس دوں گا اور تم مر جاؤ گے سٹیشن ماسٹر ڈر گیا ہاتھ جوڑ کر بولا نہیں نہیں میں ابھی تمہاری بہن کا کھوج لگا کر تمہیں بتاتا ہوں تم اسی جگہ ٹھہرو میں ابھی واپس آتا ہوں میں مرنا نہیں چاہتا سٹیشن ماسٹر اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا وہاں کمرے ہی کتنے تھے چوٹا سا ریلوے سٹیشن تھا لیکن کسی کمرے میں کوئی بھی اس حلیہ کی عورت نہیں تھی جو حلیہ ناگ نے اسے بتایا تھا وہ ایک سٹور روم کے آگے سے گزر رہا تھا کہ اس نے دو خفیہ جاسوسوں کو دیکھا جن کے درمیان زمین پر ایک لڑکی بیٹھی تھی سٹیشن ماسٹر وہاں سے سیدھا واپس ناگ کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ سٹور روم میں آلگا موجود ہے اس کے ساتھ کون ہیں دو خفیہ آدمی ہیں مگر بڑے خطناک ہیں ان کے پاس پسٹول بھی ہیں اور زہر بھرے ٹیکے بھی ہیں اگر وہ شکار ہاتھ سے جاتا دیکھیں گے تو خفیہ ٹیکہ لگا کر اسے ٹھکانے لگا دیں گے میں انہیں اتنی محلت نہیں دوں گا اور ہاں میرے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا اگر تم نے کسی سے ذکر کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا سٹیشن ماسٹر نے ہاتھ باندھ کر کہا کبھی نہیں کبھی ذکر نہیں کروں گا ناغ کمرے سے باہر نکل گیا وہ سٹور روم میں نہیں جانا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ خفیہ جاسوسوں کے پاس اس کا ہلیا بھی موجود ہے اور وہ اسے دیکھتے ہی پکڑ لیں گے اور اگر ناغ نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ جاسوس کھیل بگڑتا دیکھ کر خفیہ ٹیکہ لگا کر آلگا کا کام تمام کر دیں ویسے وہ ناغ کو بھی ٹیکہ لگا سکتے تھے وہ پلیٹ فارم سے نکل کر سٹیشن سے باہر آ گیا اور ایک طرف دیوار کی اوٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا اس کا خیال تھا کہ یہ جاسوس آلگا کو لے کر باہر نکلیں گے تو وہ ان کا تاقب کرے گا اور راستے میں آلگا کو ان سے چھڑا لے گا مگر وہ باہر نہ آئے اتنے میں وہ گاڑی آ گئی جس میں بیٹھ کر ناغ آلگا کو اوبالشک شہر کی طرف لے جانا چاہتا تھا اور جو وہاں سے تین ہزار میل کے فاصلے پر تھا رات ہو گئی تھی گاڑی کچھ جلدی آ گئی تھی یا شاید اس کا ٹائم بدل گیا تھا اب ناغ کو فکر ہوئی کہ کہیں جاسوس آلگا کو لے کر گاڑی پر سوار نہ ہو جائیں وہ کلی کے لباس میں تو تھا ہی اور سٹیشن ماسٹر اس کا فرما بردار بن چکا تھا پس وہ پلیٹ فارم پر آ گیا ریل گاڑی کے ساتھ مال کے ڈبے لگے تھے پیچھے صرف ایک بوگی ایسی لگی تھی جس میں چند ایک مزدور قسم کے لوگ سوار تھے شاید انہیں بیگار میں پکڑ کر سائیبیریا کے کسی کیمپ میں لے جائے جا رہا تھا ان کی حالت بڑی پتلی ہو رہی تھی ناغ نے ایک طرف کھڑے ہو کر سٹوروم کی جانب دیکھا دونوں جاسوس آلگا کو بازو سے پکڑے ریل کی طرف لیا آ رہے تھے پھر وہ بوگی کے ساتھ لگے گاڑ کے کمپارٹمنٹ میں داخل ہو گئے ناغ بھی ساتھ والی بوگی میں سوار ہو گیا تھوڑی دیر بعد ٹرین چل پڑی رات کے اندھیرے میں ٹرین بھاگتی چلی گئی ساری رات گزر گئی اور ریل کسی جگہ پر نہ ٹھہری ناغ نے سوچا خالہ تانیا ٹھیک ہی کہتی تھی کہ یہ ریل گاڑی بڑے لمبے سفر بڑ جائے گی اور راستے میں بس دو ایک سٹیشنوں پر ہی ٹھہرے گی دن نکلا تو ناغ نے دیکھا کہ ریل خوشک میدانوں سے گزر رہی تھی دور کہیں کہیں ٹیلوں پر برف جمی نظر آ رہی تھی بڑی سخت سرد ہوا چل رہی تھی اگرچہ ڈبے کی کھڑکیاں بند تھی اور شیشے چڑھے تھے لیکن اندر سخت سردی تھی ناغ نے گرم سموری پرانے قسم کا نیلا کوٹ پہن لیا تھا اب وہ یہ چاہتا تھا کہ سٹیشن آئے تو یہ پتہ کرے کہ آلگا کی سالمی ہے اور یہ جاسوس اسے کہاں لے جا رہی ہیں شاید یہ لوگ اسے سائیبیریا کی کسی جیل میں جا کر قید کرنے کے لیے لے جا رہی ہیں ریل سارا دن چل دی رہی کسی جگہ بھی نہ رکی چھوٹے چھوٹے دو ایک سیشن آئے اور گزر گئے ٹرین وہاں بھی نہ رکی آخر شام کے وقت جبکہ میدانوں میں برف ہی برف نظر آنا شروع ہو گئی تھی ٹرین کی رفتار آہستہ ہو گئی میدانوں میں ہلکا ہلکا سرمئی اندھیرہ پھیل گیا تھا اور سردی اور دھن کی وجہ سے شام جلدی آ گئی تھی ناغ نے کھڑکی میں سے سر باہر نکال کر دیکھا دور ایک سرک بطی چمک رہی تھی کوئی سٹیشن آ رہا تھا ناغ نے محسوس کیا کہ کچھ مسافر نیچے اتنے کو تیار ہو رہی ہیں اس نے روسی زبان میں ایک مزدور سے پوچھا کونسی جگہ آ رہی ہے ایک روسی مزدور نے فرش پر تھوک کر کہا جہنم دوسرے مزدور نے پوچھا کیا تم نہیں جانتے کہ ٹرارٹسکی کیمپ آ رہا ہے جہاں روسی گدداروں کو زمین دوستہ خانوں میں تڑپا تڑپا کر مار دیا جاتا ہے ناغ نے گردن ہلا کر کہا اوہ سمجھ گیا اصل میں میں سوار تھا خیال ہی نہیں آیا کہ ہم ٹرارٹسکی پہنچ رہی ہیں اندر سے ناغ سمجھ گیا کہ آلگا کو اسی کیمپ میں لے جا جا رہا ہے اس نے دروازے میں کھڑے ہو کر قریب آئے سٹیشن کی امارت کو دیکھا امارت کے اوپر ایک بلب روشن تھا ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر کھڑی ہو گئی وہاں کوئی بھی مسافر نہیں تھا انتہائی سخت سردی میں کچھ پولیس والے ریل کی طرف بڑھے ناغ بھی نیچے اتر گیا اور پرے جا کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اس کی نگاہیں گارڈ کے ڈبے پر لگی تھی اتنے میں وہ دونوں جاسوس دونوں جاسوس دوبارہ ریل میں سوار ہو گئے وہاں سے پولیس والوں نے آلگا کا چارج لے لیا اور آلگا کو ریلوے سٹیشن سے باہر کھڑی ایک جیپ میں لے جا کر بٹھایا اور ٹراتیس کی کیمپ کی طرف روانہ ہو گئے ناغ بھی ہوشیار ہو چکا تھا اس نے فوراں کبوتر کا بھیس بدلا اور جیپ کے اوپر اوپر پرواز شروع کر دی وہ ذرا ہٹ کر آسمان میں اڑ رہا تھا اسے آلگا دونوں سپاہیوں کے بیچ میں بیٹھی ساف نظر آ رہی تھی ایک دو بار آلگا نے بھی اوپر موٹھا کر کبوتر کو دیکھا اور دل میں سوچنے لگی کہ ضرور یہی ناغ ہو گا اور جادو کے زور سے کبوتر بن کر اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے ٹراتیس کی کیمپ وہاں سے بیس اکیس میل کے فاصلے پر بریج کے ایک ویران ٹنڈ منڈ جنگل کے پیچھے تھا کیمپ کیا تھا بس ایک جگہ میدان کے ارد گرد چھے چھے مرد اونچی کانٹے دار تاروں کی بار کھڑی کر دی گئی تھی چاروں کونوں پر برج بنے تھے جن میں سپاہی چوبیس گھنٹے سٹین کرنے لیے پہرہ دیتے تھے دروازے پر ایک اونچا لمبا کرخت لہجے والا فوجی کھڑا ہر ایک کی چیکنگ کر رہا تھا سپاہی آلگا کو لے کر گیرٹ کی طرف پڑھے دروازے پر پہرے داروں نے چیکنگ کی اور اندر جانے کی اجازت دے دی آلگا کو کیمپ کمانڈر کے حوالے کر کے سپاہی واپس چلے گئے کیمپ کمانڈر نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آلگا کو ایک زمین کے اندر بنے ہوئے تیہ خانے میں بند کر کے اس کے سلاخوں والے دروازے پر تالہ لگوا دیا اور حکم دیا کہ اس لڑکی کو سوائے درم کافی کے اور کچھ نہ دیا جائے رات ہو گئی تھی سرد برفانی علاقے میں ہر طرف کاموشی چھائی ہوئی تھی ناغ کبوتر کے روپ میں کیمپ کی ایک دیوار کے اوپر بیٹھا اندھیرہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا جب ہر طرف تاریکی پھیل گئی تو وہ دیوار سے نیچے اترا اور اس مقام پر آ گیا جہاں کیمپ کے برامدے میں ایک دروازہ بنا تھا اور ایک فوجی وہاں پہرہ دے رہا تھا ناغ دیوار کی آٹ میں ہو گیا اور اس نے ایک چھوٹے سے سیاہ سام کی شکل بدل لی اس لئے کہ رات کے اندھیرے میں سیاہ سام دکھائی نہیں دے سکتا تھا ناغ فرش پر دیوار کے ساتھ ساتھ رینگتا ہوا دروازے کے اوپر آ گیا اور پہرہ دینے والے کے سر کے اوپر سے ہو کر اندر داخل ہو گیا اندر اندھیرہ تھا سام پر رینگتا گیا کچھ فاصلے پر پہنچ کر روشنی دکھائی تھی یہاں سے ایک زمین دو سٹیک آنے کو راستہ جاتا تھا جس کے اندر آلگا قید تھی آلگا کوٹری کے کونے میں گھاس کے بستر پر پڑی تھی اس نے دو موٹے موٹے گرم کمبل اوپر ڈال رکھی تھی اسے سخت بھوک لگ رہی تھی دو پہر سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا صرف دو پیالی کڑوی کافی ہی اسے دی گئی تھی وہ ناک کے بارے میں بھی پریشان تھی کیونکہ یہاں سے وہی اسے نکال سکتا تھا کسی دوسرے کی حمد رہی تھی کہ یہاں پر بھی مار سکے اتنے میں آلگا کو اپنے قریب ہی سر سراہت سنائی دی اس نے گردن گھما کر دائیں جانب دیکھا ہلکی ہلکی روشنی میں اسے ایک کالا چھوٹا سا سامپ گھاس پر کنڈلی مارے بیٹھا نظر آیا پہلے تو وہ ڈر گئی کہ یہ سامپ کہاں سے آ گیا پھر اس کا خیال ناک کی طرف چلا گیا اس نے سرگوشی میں کہا ناک بھائی یہ تم ہو نا سامپ نے آہستہ سے پھونکار ماری اور پھر زمین پر اینگتے ہوئے سلاکھوں والے دروازے کے پاس جا کر دیکھا وہاں جو پہرے دار تھا وہ سٹول پر نیم دراز دیوار سے ٹیک لگائے سو رہا تھا سامپ واپس آیا اور کونے میں جا کر اس نے انسان کی شکل اکتیار کر لی آلگا اپنے بھائی ناک کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی خدا کا شکر ہے کہ تمہاری شکل نظر آئی میں تو نا امید ہو گئی تھی ناک نے کہا میں تمہارا برابر پیچھا کر رہا تھا میں تو اسی ٹرین میں تھا جس میں تم سوار کر رہی تھی بہرحال اب میں آ گیا ہوں اور تم بہت جلد یہاں سے آزاد ہو جاؤ گی آلگا نے بتایا کہ وہ بھوک سے پریشان ہے ناک نے کہا میں تمہارے لئے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں باقی باتیں بعد میں ہوں گی یہ کہہ کر ناک سامپ کا روپ بدل کر کوٹھری سے باہر نکل گیا کھانے کی خوشبو سونگتے سونگتے وہ کیمپ کے باورچی کھانے کے پاس آ گیا یہاں سناٹا چھایا ہوا تھا ناک نے سوچا کہ وہ آلگا کے لیے یہاں سے کھانا لے کر کیسے جائے گا بہرحال وہ آدمی کی شکل میں آ گیا اس نے باورچی کھانے میں داخل ہو کر دیکھا کہ فریج بھونے ہوئے بتک کے گوشت سے بھرے پڑے ہیں اس نے ایک لفافے میں بتک کے گوشت کے کچھ ٹکڑے ڈالے اور انہیں لے کر انسان ہی کی شکل میں واپس چل پڑا سامپ کی شکل میں وہ گوشت لے کر نہیں جا سکتا تھا اب وہ کیمپ کے پچھوارے آ گیا یہاں اس نے ایک دیوار پھان دی اور کیمپ کے اندر آیا اب ضروری تھا کہ تیکھ آنے تک پہنچنے کے لیے پہرے دار سے مد بھیڑ ہو پس اس نے گوشت کا تھیلہ ایک طرف برامدے میں رکھا سامپ بن کر پہرے دار کے پاس آیا پہرے دار سنگین اٹھائے پہرہ دے رہا تھا سامپ نے اسے ڈس دیا وہ تیورا کر گڑ پڑا پاس آ کر رک گیا پہلے تو وہ سامپ بن کر اندر جلا گیا تھا وہ سلاکھوں میں سے داخل ہوا تھا اور اسے تعلق کھولنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی لیکن اب اسے تعلق کھولنے کی ضرورت تھی پہرے دار کو سوتے دیکھ کر ناگ نے قریب جا کر اس کے سر پر زور سے ایک ہاتھ مارا اور پہرے دار بکھلا کر اٹھا ہی تھا کہ ناگ نے دوسرا بار کر دیا وہ ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھ سکا آلگا کھڑکی میں بیٹھی یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی ناگ اندر آ گیا یہ لو کچھ گوشت تم تھوڑا بہت کھا کر پیٹ کی آگ بجھاؤ میں باہر جا کر یہاں سے فرار ہونے کا انتظام کرتا ہوں گوشت کا تھیلہ آلگا کے پاس چھوڑ کر ناگ باہر کو بھاگا اصل میں وہ کوئی جیپ یا ٹرک وغیرہ حاصل کرنا چاہتا تھا کیونکہ ابھی سفر کافی پڑا تھا اس نے گھوم پھر کر دیکھا کیمپ کے گراج میں ایک جیپ جو کہ چاروں طرف سے بند تھی پڑی تھی ناگ نے اسے گھسیٹ کر باہر نکالا اور واپس آلگا کے پاس آ کر بولا جلدی سے نکل چلو جیپ مل گئی ہے آلگا کو لے کر ناگ باہر آیا وہ جیپ میں سوار ہو گئی اور ناگ نے جیپ کو سٹارٹ کیے بغیر آگے گھسیٹنا شروع کر دیا وہ نہیں جاتا تھا کہ جیپ کے سٹارٹ ہونے کی آواز سے کیمپ کے سوئے ہوئے سپاہی جاگ پڑی وہ کافی دور تک جیپ کو گھسیٹا ہوا لے گیا جب اس نے دیکھا کہ کیمپ سے وہ کافی فاصلے پر آ گیا ہے تو وہ ڈرائیور کی سٹارٹ پر آ کر بیٹھ گیا اور جیپ کو آہستہ سے سٹارٹ کر دیا جیپ بڑی آلہ قسم گی تھی اس کی مشین نے زیادہ آواز پیدا نہ کی وہ جلدی سے سٹارٹ ہو گئی ناگ نے جیپ کو ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ڈال دیا ان کی منزل اب اوبالشک تھی جو وہاں سے ابھی کافی دور تھی ساری رات جیپ لائن کے ساتھ ساتھ برفانی میدان میں بھاگتی رہی پھر سڑک ریلوے لائن سے دور ہو گئی پھر بھی ناگ نے ریلوے کے ساتھ لگے ہوئے بجلے کے کھموں کا حساب رکھا اور وہ آگے بڑھتا جلا گیا جیپ میں فالتو پیٹرول بھی تھا وہ اگلے روز بھی سفر کرتے رہے شام کو انہوں نے ایک جگہ رکھ کر کچھ کھانا وغیرہ کھایا تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر اپنے منزل کی طرف روانہ ہو گئی وہ رات بھی سفر میں گزر گئی پیچھے ٹراتریس کی کیمپ والوں نے آگے والس کر دیا تھا کہ ایک خطرناک جاسوسا آلگا اپنے ساتھی کے ہمرا کیمپ سے فرار ہو گئی ہے اوبالشک کا چھوٹا سا فوجی شہر اب زیادہ دور نہیں تھا ناگ اور آلگا کو بھی معلوم تھا کہ ان کے فرار کی اطلاع آگے کر دی گئی ہوگی اور وہ لوگ ان کا انتظار کر رہی ہوں گے ناگ نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں شہر اوبالشک کے پہلو سے ہو کر نکل جانا چاہیے آلگا بولی ہماری جیپ دور سے دیکھی جا سکے گی بہتر ہے کہ ہم جیپ کو یہاں چھوڑ دیں ناگ نے کہا جیپ کے بغیر ہم باتیکتہ کا سانی کے ساتھ سفر نہ کر سکیں گے اس لئے جیپ کو یہاں چھوڑ دینا ہماکت ہوگی چھوٹے سے شہر کی مخروطی مارتیں سامنے دکھائی دے رہی تھی وہ شہر سے کافی دور ہو کر آگے نکل جانے کی کوشش کر رہے تھے یہ سارا علاقہ برفانی اور میدانی تھا دور دور تک کوئی ٹیلا یا پہاڑ نہیں تھا وہ بہت دور سے دیکھے جا سکتے تھے ناگ نے کہا دعا کرو کہ یہ لوگ شہر کی مارتوں سے ہمیں نہ دیکھ سکیں کمبختوں کے پاس دور بھی نہیں بھی ہوں گی وہ بڑی آسانی سے ہمیں دیکھ سکیں گے آلگہ نے کہا میرا خیال ہے ہمیں آپ جیپ کو اسی جگہ پھینک کر پیدل ہی آگے بڑھنا چاہیے خدا پر بھروسہ رکھو آلگہ جو ہوگا دیکھا جائے گا نا کہ اس جملے نے اگرچہ آلگہ کی ڈھارس بندھائی تھی مگر وہ دل میں بڑی پریشان تھی اسے خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی اس پر گولی چلائی جا سکتی ہے اور بالشک کا شہر دور ہو رہا تھا وہ چکر کاٹ کر آگے جا کر پھر سڑک پر جڑ آئے یہ سڑک برف کے درمیان بنی ہوئی تھی اور چھوٹی سی تھی اس سڑک پر پہلے ہی سے ٹرک کے پئیوں کے نشان تھی جیپ اس راستے پر اڑی چلی جا رہی تھی اچانک جیپ کے انجن نے ایک جھٹکہ سا کھایا اور اس میں سے دھوہ نکلنا شروع ہو گیا جیپ کی رفتار میں کمی آگئی کمبخت اسے کیا ہو گیا ہے اچانک آگ لگ گئی آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ پوری جیپ بھڑکنے لگی ناغ اور آلگا بڑی مشکل سے جان بچا کر جیپ میں سے باہر کودے اور بھاگ کر دور برف پہ لیٹ گئے جیپ کے اندر پیٹرول بھی تھا انہیں دھماکے کا انتظار تھا پھر ایک دھماکہ ہوا اور جیپ پھٹ گئی ناغ نے آلگا کو برف پر سے اٹھایا چوڑ تو نہیں لگی آلگا چوڑ تو نہیں لگی مگر پریشان ضرور ہو گئی ہوں کہ اب کیا ہوگا ہم باتیک تک کا سفر پیدل کس طرح سے تیہ کریں گے ناغ خاموش تھا بولا اس وقت تو سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہاں سے پیدل ہی آگے کو روانہ ہوں اور وہ پیدل ہی روانہ ہو گئے دوپہر تک وہ پیدل ہی چلتے رہے اب برف کا میدان ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ زرد رنگ کے خوشک گھاس والے میدان نے لے لی تھی کہیں کہیں ٹیکری آ جاتی تھی جس پر دو چار درخت بھی نظر آتے وہ ایک ٹیکری پر چڑھ کر درخت کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنے لگے ان کے پاس اب کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا ناغ کے پاس روپے ضرور تھے مگر پانی تھا نہ گوشت روٹی اب کیا ہوگا ناغ بھائی یہاں تو دور دور تک کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ناغ نے کہا تم بہت جلد حوصلہ ہار دیتی ہو آلگا ہم ایک لمبے اور مصیبت زیادہ سفر پر ہیں آخر کوئی پکنگ منانے تو نہیں جا رہے کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو ضرور آئیں گی ہمیں سبر سے یہ تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی آلگا نے کہا لیکن پانی کے بغیر تو ہم یہ سفر نہ تیک کر سکیں گے پانی تو کہیں نہ کہیں سے آنا چاہیے ناغ نے کہا اس کا بندوبست بھی ابھی کرتا ہوں ناغ نے خاموش ہو کر آنکھیں بند کی کچھ منتر موہی موہ میں پڑھے اور پھر چاروں طرف چار پھونکے ماری آلگا نے پوچھا کیا تم جادو کے زور سے پانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو ناغ نے مسکرا کر کہا کچھ ایسا ہی کر رہا ہوں مگر تم گھبرانا نہیں ہو سکتے ہے تمہارے پاس اس علاقی کا سب سے بھیانک اور خوفناک سامپ ابھی آ جائے اوئی میرے خدا سامپ اری تو تو ابھی سے گھبرانے لگی وہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ دور سے ایک خوفناک پھونکار کی آواز آئی ایسی پھونکار کے جیسے کسی بلانے زور سے سانس لیا ہو آلگا ڈر کر ناغ کے ساتھ لگ گئی یہ کس کی آواز تھی بھائیہ ناغ نے کہا گھبراؤ نہیں میں نے اس علاقے کے سب سے بڑے اور سب کے سردار سامپ کو طلب کیا ہے اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ازدھا جس کے چار مو تھے اور ہر مو میں سے دو دو زبانیں نکل نکل کر لہرہ آ رہی تھی رینگتا ہوا گردن اٹھائے ناغ کے سامنے آ کر ٹیکری پر روک گیا اور تین بار گردن جھکا کر خاموش ہو کر بیٹھ گیا پھر ازدھا نے اپنی آواز میں سسکار سی بھر کر پوچھا اے عظیم دیوتا ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائے فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں یہ بات آلگا نے نہیں سنی تھی اس نے صرف ازدھا کے مو سے نکلتے ہوئی سسکار ہی سنی تھی ناغ نے کہا اے برفانی ازدھا ہم ایک لمبے سفر پر ہیں ہمارے پاس نہ کھانے کو گچھ ہے نہ پینے کو پانی ہے میری بہن کو سکت بھوک اور پیاس لگی ہے کیا تم ان دونوں چیزوں کا انتظام کر سکتی ہو ازدھا نے سر جھکا کر کہا کیوں نہیں عظیم دیوتا آپ حکم کریں تو میں اپنی جان بھی آپ پر قربان کر دوں اس سے بڑھ کر ہماری اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے کہ آپ ہمارے گھر تشریف لائے میں ابھی آپ کی خدمت میں کھانے پینے کو پیش کرتا ہوں یہ کہہ کر برفانی ازدھا واپس ٹیکری سے اتر گیا آلگا کی ایسی حالت ہو گئی تھی جیسے وہ ابھی گش کھا کر گر پڑے گی ازدھا وہاں سے غائب ہوا تو آلگا کی جان میں جان آئی اس نے سکھ کا سانس دیا ناغ نے ہنس کر کہا کہو اب تو تمہیں اتمنان ہو گیا کہ ہم بھوکے پیاسے نہیں مریں گے دیکھ لو خدا نے ہمارا کوئی نہ کوئی انتظام کر ہی دیا ہے آلگا بڑی مشکل سے گلہ صاف کر کے بولی یہ اتنا بڑا ازدھا کہاں سے آ گیا ہماری سانپ اور ازدھا دنیا کی ہر زمین میں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں اور ہر وقت ہماری مدد کرنے کو تیار رہتی ہیں کیا وہ واپس آئے گا ضرور کیوں نہیں مگر وہ کیا لائے گا یہاں تو دور دور تک کچھ بھی کھانے پینے کو نظر نہیں آ رہا وہ بیچارہ کیا لائے گا ہمارے لئے ناغ نے کہا کچھ نہ کچھ تو لائے گا ہی ہمیں اس کے لئے انتظار کرنا ہوگا تھوڑی دیر گزری تھی کہ انہوں نے کئی ایک پھنکاروں کی آوازیں سنی آلگا نے پلٹ کر دیکھا تو ٹیکری پر وہی ازدھا چلا رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے چار اور ازدھا تھے ہر ازدھا نے اپنے سر پر ایک ایک خوان اٹھا رکھا تھا جو سر پوشوں سے ڈھکا ہوا تھا قریب آ کر چاروں ازدھوں نے اپنے اپنے خوان ناغ کے قدموں پر لاکر رکھ دئیے اور خود ایک طرف عدب سے سر جھکا کر بیٹھ گئے بڑے سردار ازدھا نے سر جھکا کر کہا عظیم دیوتا ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اسے قبول کیجئے اور ہماری عزت بڑھائیے ناغ نے آگے بڑھ کر چاروں خوانوں کے سر پوش اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوان میں بکرے بتک اور مرکہ بھنا ہوا گوشت بھرا ہے دوسرے میں پلاو ہے تیسرا پھلوں سے بھرا ہوا ہے اور چوتھے میں پانی سے بھری ہوئی چھاگل ہے آلگا تو حیران ہو رہی تھی ناغ نے کہا برفانی ازدھا میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں اب تم جا سکتے ہو پانچوں ازدھوں نے جھک جھک کر چار بار ناغ کو سلام کیا اور ٹیکری سے اتر کر گائب ہو گئے آلگا بڑی خوش تھی تم نے تو کمال کر دیا ناغ بھئیہ مگر یہ جادو تم نے کہاں سے سیکھا تھا افریقہ کے ایک جادوگر سے سیکھا تھا خیر اب جادوگر کی باتیں چھوڑو اور آؤ ذرا جلدی سے پیٹ کی آگ بجھائیں انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا چھاگل سے تھنڈا پانی پیا بچہ ہوا کھانا ایک تھیلے میں ڈالا پانی کی چھاگل اپنے پاس رکھ لی اور چلنے کی تیاری کرنے لگے دو پہر ڈھل رہی تھی جب وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں شروع ہو گئیں زمین پر کہیں کہیں ہری بھری گھاس کے کھتے بھی مل جاتے تھے ناغ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ضرور آبادی ہوگی ہمیں اب ہوشا رہنا ہوگا آلگا بولی مجھے تو ارد گرد کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا میں آبادی کی بوس اونگ رہا ہوں آلگا شام کے وقت وہ ایک پہاڑی کے دوسری طرف آئے تو سامنے وادی میں کچھ فوجی بیرکیں بنی ہوئی تھی جن کی چمنی سے دھوان اٹھ رہا تھا دیکھا میں نے کہا تھا نہ کہ آبادی آ رہی ہے یہ بیرکیں روسی فوجیوں کی ہیں یہ سرحدی فوج ہوگی اور انہیں بھی ضرور ہمارے بارے میں خبردار کر دیا گیا ہوگا بہت ممکن ہے کہ ان کے پاس ہماری تصویریں بھی پہنچ گئی ہوں میرے خدا اب کیا کریں ہم کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے ناغ نے دیکھا کہ آگے سفر جاری رکھنے کے لیے اس وادی میں سے گزرنا ضروری تھا ایک ہی چھوٹی سی سڑک تھی جو وادی میں سے گزر کر ان فوجی بیرکوں کے بلکل قریب سے ہو کر گزرتی تھی ارد گرد پہاڑ تھی انچے انچے پہاڑ جن کو عبور کرنا بے حد دشوار تھا چڑھائی ان کی بلکل سیدھی تھی ناغ نے کہا رات ہو رہی ہے ہمیں اسی جگہ رات کو پڑاؤ ڈالنا چاہیے میں آگے جا کر معلوم کرتا ہوں کہ ہم کس طرح سے یہ سڑک عبور کر سکتی ہیں کیا میں اکیلی یہاں رہوں گی آلگا نے پوچھا کیوں نہیں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا اور پھر میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا پچھلی بار بھی تم مجھے چھوڑ کر گئے تھی تو دشمن کی جاسوسوں نے مجھے کابو میں کر لیا تھا خدا کے لیے دیر نہ کرنا جلدی واپس آ جانا تم جب تک واپس نہیں آوگے مجھے چین نہیں آئے گا گھبراؤ نہیں آلگا میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا اور پھر میں کوئی دور نہیں جا رہا یہ تمہارے سامنے ہی تو ہوں اندھیرہ ہوتے ہی ناغ نے آلگا کو پہاڑی پر ایک محفوظ جگہ پر چھوڑا وہ بیرکوں کے درمیان سے ہو کر آگے جاتی تھی ناغ انسانی شکل میں ہی جا رہا تھا اس کو خیال آیا کہ اس کا رنگ ساملا ہے وہ کسی طرح سے بھی روسی نہیں لگتا اگر اسے کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت بڑھ جائے گی اس سے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنا ہلیا بدلے پس اس نے اپنے آپ کو ایک سیاہ رنگ کی چھوٹی سی روسی چڑیا میں تبدیل کر دیا اور اڑتی ہوئی نیچے آگئی اس نے دیکھا کہ جہاں سے سڑک بیرکوں کے آگے سے گزرتی تھی وہاں ایک گیٹ بنا ہوا تھا ایک چوکی بنی تھی دو سپاہی سنگینے کندوں پر رکھے پہرہ دے رہے تھے بیرکوں میں فوجی رات کا کھانا کھا رہے تھے آگے جا کر ایک دوسرا گیٹ آتا تھا یہ گیٹ بھی لکڑی کا تھا اور یہاں صرف ایک فوجی پہرہ دے رہا تھا اس گیٹ کے آگے ایک برامدہ سا بنا تھا اوپر چھپر بڑا تھا یہاں ایک فوجی ٹرک کھڑا تھا ناگ نے ذہن میں ایک سکیم تیار کر لی وہ اڑتا اڑتا واپس پیرک میں آیا اس نے دیکھا کہ ایک فوجی باہر کھڑا شاید زمین پر کچھ ڈال رہا تھا ناگ چڑیا کے روپ میں اس کے پیچھے آ کر اتر گیا یہاں اس نے سام کا روپ ادلا اور زمین پر اینگتا ہوا اس سپاہی کے پاس آ کر اس کی پندلی پر کچھ اس طرح سے دسا کہ وہ مرے نہ بلکہ بہوش ہو جائے سپاہی بہوش ہو کر گر پڑا اس سپاہی کا رنگ بھی ساملا تھا معلوم ہوتا تھا کہ یہ ایشیا ایک کوچک کا منگول ہے ناگ نے انسانی شکل میں آ کر اس سپاہی کی وردی پہن لی اور سر پر سموری کھال کی ٹوپی اس طرح سے اڑ لی کہ اس کا آدھا چہرہ اس میں چھپ گیا تھا ناگ نے سپاہی کی سٹین گن کمر کے ساتھ لگائی اور بڑے بڑے جوتوں کے ساتھ چلتا دوسرے گیٹ کے پاس آ گیا یہاں کھڑے پہرے دار کو اس نے ہنس کر یوں سلام کیا جیسے وہاں کا اپنا آدمی ہو پہرے دار نے کہا گریگوری کہاں چلے ناگ سمجھ گیا کہ اس پہرے دار نے اسے گریگوری سمجھا ہے جو یہاں کا کوئی سپاہی ہوگا اور اس کی شکل ناگ سے ضرور ملتی جلتی ہوگی ناگ نے ہنس کر کہا ٹرک لے کر کمانڈر کے پاس جا رہا ہوں شاید اس نے اگلے شہر سے کچھ منگوانا ہوگا ارے رات کو وہاں کیا کرنے جاؤگی کیا کروں بھائی کمانڈر کا آرڈر جو ہوا پہرے دار نے کسی قدر تاجب سے پوچھا گریگوری تمہاری آواز کیوں بدلی ہوئی ہے اب ناگ کو پسینا آ گیا اس نے کہا یار کیا کہوں صبح سے گلہ خراب ہے اور زکام ہو رہا ہے پہرے دار بولا اوہ میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ آواز تو ہمارے یار گریگوری کی نہیں ہے مگر چال ڈھال اس کی ہے بس یار زکام لے بیٹھا ہے مجھے اس دوران میں ناگ نے برامدے میں جا کر ٹرک کو سٹارٹ کر لیا تھا وہ اسے واپس موڑ کر لیا پہرے دار نے گیٹ کھول دیا ناگ ٹرک کو واپس دوسرے گیٹ پر لیا آیا اس کے پہرے داروں نے بھی اپنا ٹرک سمجھ کر گیٹ کھول دیا اب ناگ نے ٹرک کو فوجی بیرکوں کے آگے سے نکالا اور سڑک پر اوپر پہاڑی کی طرف چلنا شروع کر دیا پہاڑی پر آلگا نے ٹرک کی آواز سنی تو ایک طرف چھاڑیوں میں جھپ گئی ناگ نے ٹرک قریب ہی کھڑا کر دیا آلگا نے جب اس ٹرک میں سے ایک روسی فوجی کو باہر نکلتے اور اس کی کمر کے ساتھ مشینگن لٹکتے دیکھی تو اس کے موز سے چیخ نکل گئی ناگ نے بھاگ کر آلگا کو تھام لیا آلگا ہوش کرو یہ میں ہوں آلگا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ناگ کو پہچان لیا پھر خوش کسی ہنسی کے ساتھ بولی ہائے میرے خدا تم نے تو میری جان ہی نکال دی تھی یہ فوجی وردی کہاں سے لی ناگ نے کہا تم تو جانتی ہو کہ جب خدا کی مدد ساتھ ہو تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے چلو اب میرے ٹرک میں بیٹھو ہر قسم کا انتظام ہو گیا ہے ہم اس ٹرک میں بیٹھ کر اس فوجی گاؤں سے نکل جائیں گے یہ سب کچھ تم نے کہاں سے لیا ان باتوں کو چھوڑو یہ میں بعد میں بتاؤں گا تم ٹرک میں بیٹھو وقت بہت کم ہے ہمیں راتوں رات یہاں سے دور نکل جانا ہے آلگا ٹرک میں بیٹھ گئی یہ ٹرک چاروں طرف سے ترپالوں کے ساتھ ڈھکا ہوا تھا ناگ فوجی وردی میں ملبوس خود ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھ گیا اس نے ٹرک کو سٹارٹ کر دیا اور فوجی شہر کی طرف آ گیا گیٹ پر پہرے داروں نے اسے روک لیا ناگ بڑا احران ہوا کہ جاتی مرتبہ تو انہوں نے بلکل نہیں روکا تھا بیسے ہی گزار دیا تھا اب کیا بات ہے کہ اسے روک دیا گیا ہے دونوں سپاہیوں میں سے ایک سپاہی ناگ کی طرف آیا شناکتی کارڈ پلیس ناگ بخلا گیا اس نے جلدی سے کہا بھائی یہاں سے جاتے وقت تو تم نے شناکتی کارڈ نہیں مانگا تھا اب کیوں مانگ رہی ہو سپاہی نے مسکرا کر کہا تم سپاہی ہو کر ہمارے اصولوں کو نہیں جانتی کہ جب کوئی گاڑی یہاں سے آگے سرحد کی طرف جانے لگتی ہے تو اس کے رائیور سے شناکتی کارڈ ضرور مانگا جاتا ہے تم سپاہی ہو تمہیں شناکتی کارڈ دکھانے میں کیا قباہت ہو سکتی ہے نا گھنسا میں تو یوں ہی پوچھ رہا تھا اصل میں میں کل ہی ماسکوں سے آیا ہوں مجھے یہاں کی قانون کا علم نہیں ہے پہرے دار خاموش تھا اور ناگ کی طرف دیکھ رہا تھا گیڑ کی چوکی پر لیمپ روشن تھا جس کی روشنی میں پہرے دار کی بھوری آنکھیں چیتے کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی ناگ نے کہا دوست میرا شناکتی کارڈ پیچھے ٹرک کے اندر میرے صندوق میں ہے مگر کارڈ تو ہر سپاہی کو اپنی جیب میں رکھنا ہوتا ہے تم کیسے سپاہی ہو کہ کارڈ صندوق میں رکھ چھوڑا ہے ناگ بولا میری جیب پڑ گئی تھی آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں یار ایسی بھی کیا بیعتباری ہے آخر ہم بھی تمہارے بھائی ہیں یہ باتیں آلگا نے بھی ٹرک کے اندر بیٹھے بیٹھے سن لی تھی اسے معلوم تھا کہ ناگ سپاہی کو اندر لا کر کچھ کرنے والا ہے چنانچہ وہ جلدی سے ٹرک کے کونے میں رکھے ترپالوں کے ڈھیر کے نیچے چھپ گئی اتنے میں ٹرک کے پچھلے دروازے کا پردہ ہٹا ناگ اندر آ کر یوں ہی ایک خالی صندوق میں شناکتی کارڈ تلاش کرنے لگا پھر بولا یہ لو یار دیکھ لو اندر آجو بے شک پہرے دار سپاہی اچھل کر ٹرک کے اندر آ گیا بس ناگ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا ایک سیکنڈ کے اندر اندر ناگ نے سام کی شکل بدلی اور اسی سیکنڈ کے اندر اندر روسی سپاہی کی گردن کو جکڑ کر ڈس دیا پہرے دار کی انکھوں کے آگے اندھیرہ چھا گیا وہ بھونچکا سا ہو کر ٹرک کے اندر گرا اور بے ہوش ہو گیا اتنے میں دوسرا پہرے دار بھی وہاں آ گیا اس نے پوچھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے ناگ نے کہا اندر آجو یار ذرا تمہارا ساتھی شاید بے ہوش ہو گیا ہے آگے کیا ہوا ناگ اور آلگا وہاں سے کیوں کر فرار ہوئے آگے جا کر ناگ اور امبر کی ملاقات کہاں ہوئی ماریا کین حالات میں ان دونوں سے ملی یہ سب کچھ جانئے اس ناول کی اگلی قسط میں